لوگ رشتوں میں حدے پار کرتے ہیں میرا ایک ایسا رشتہ تھا جس کے لئے میں نے سر حدے پار کر دی مجھ پی آتی تمہیں چھوڑ دیتا ہوں میرے پای پی آتی تمہیں پور دیتا ہوں I have a request میں اینڈیا سے ایک اوپسی سا بھیجنا چاہتی ہوں جو اس کےس میں آپ کی مدد کرے گا I don't think that is necessary Don't worry about that اس کے کام کرنے کا طریقہ سف سے الگ ہے کل بے دے بالا تو کون ہے مرسیلیس آساسی مرسیلیس آساسی مرسیلیس آساسی بھائیں روٹین پی پہ آکھ ہے کر کے آجاؤ اتنی جلدی ہی ہے ابھی تمہیں سٹار کیا جو یہ تیرا ٹوچھ رہے ہونے ہوں مانگے تیری عزت کے ساتھ ساتھ تیری بہنچان کو بھی ہوا میں امچھا موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 یا نہیں ٹائگرز راپ رانے کے کردار میں سہی لگے ہیں ان کی ایکٹنگ بھی ٹھیک تھاک رہی دیکھا جائے تو فلم میں ایموشنل ٹویسٹ لانے کی کوشش جرور کی گئی ہے جو کہ کہیں سبھی ایموشنل نہیں ہے تو ٹائگر میں بھی اس ایموشنل ایکسپریشن کی کمی نظر آئی ریتیش دیشمک سردھا کپور بکرم کے پتنی روچی کے رول میں انکیتہ لوکھنڈے سبھی نے ٹھیک تھاک ایکٹنگ کی ان کے علاوہ بجیسرما جہدیب احلاوت نے بھی اپنے رول کے مطابق ٹھیک تھاک ایکٹنگ کی ہے فلم کا ڈائریکشن پارٹ کمجور رہا کچھ سرال کہانی والے فلموں سے اگر تلنا کرے تو باغی تھری کو بہتر طریقے سے پیس کیا جا سکتا تھا لیکن کہیں نہ کہیں باغی ٹو جیسی ایکسن ہٹ کے بعد ڈائریکٹر احمد خان نے باغی تھری میں بھی ایکسن کو مین کورس بنا دیا اس وجہ سے فلم میں کئی جگہ ایکسن کا اوورڈوز نجر آ رہا ہے آرمی ہیلیکاپٹرز ٹینکرز کے بیچ ٹائگرز راب کا ایکسن سیکنس بنا وجہ کے لگے ایکسن ڈراما باغی تھری میں آپ کو سوائے ایکسن ایکسن اور ایکسن کے اور کچھ نہیں ملے گا فلم میں بھائی بھائی کے ریلیشن کا آپ کو ایموشنل دھوکہ ملے گا ہاں ایکسن کے علاوہ آپ کو فلم میں ٹائگرز راب کا بھی اوورڈوز دیکھنے کو ملے گا ایسا لگتا ہے جسے باغی تھری صرف ٹائگر کے سوکیس کے لیے ہی بنائی گئی ہے باغی سریس کی سفلتہ سے اس کے نرماتہ اتنے اتصاہیت ہو گئے کہ چار سال میں سریس کی تیسری فلم آ گئی لوگ پریتہ کا فائدہ اٹھانے کی چکر میں باغی تھری جلدباجی کا سکار نجر آتی ہے یا کچھ ایسا ہی ہے کہ باجار میں مانگ کو دیکھتے ہوئے پھل کو پیڑ پر پکنے سے پہلے ہی توڑ دیا جاتا ہے تو اسے پھر سوات کی امید کیسے کی جا سکتی ہے باغی کی سفلتہ کے پیچھے اس کے ایکسن سین رہے ہیں اور باغی تھری میں صرف ایکسن پر ہی دھیان دیا گیا ہے لیکن ایکسن کے بیٹ جو کہانی رکھی گئی ہے وہ بہت ہی کمجور ہے کہانی کی نیو کمجور رہنے کے کارڑ ایکسن کی امارت ٹک نہیں پاتی اور فلم درشکوں کا منورنجن نہیں کر پاتی گھائل میں سنی دیول اپنے بھائی کو دھوڑنے کے لیے نکلتے ہیں گدر میں سنی دیول اکیلے پاکستان سے ٹکر آ جاتے ہیں یہاں باتیں آپ کو باغی تھری دیکھتے سمیں یاد آ جاتی ہے ان فلموں کے ہائی لائٹ پوائنٹس کو کسی طرح جوڑ کر باغی تھری کی کہانی تیار کی گئی ہے ایک دچھڑ بھارتی فلم سے بھی پریڑا لی گئی ہے لیکن ان فلموں میں ایکسن کے پیچھے جو ایموشن اور انٹریٹنمنٹ تھا او باغی تھری میں ندارد ہے پریڑا لے کر بھی ساجن نڈیاد والا ڈھنگ کی کہانی لکھنے میں اصفل رہے رونی اینی ٹائگر شراب اپنے بڑے بھائی بکرامینی ریتیس دیشمک سے بہت پیار کرتا ہے مردیس میں دونوں کے پتا چھوٹے بھائی کو بولتے ہیں کہ بڑے بھائی کا خیال رکھنا اب ایسا کیوں کیونکہ بڑا بھائی بہت ہی سیدھا سادھا اور ڈرپوک کی سمکہ ہے بکرام پولیس میں بھرتی ہو جاتا ہے گنڈوں سے ڈرتا ہے لیکن چھوٹا بھائی رونی گنڈوں کی ڈھلائی کرتا ہے اور نام بکرام کا ہوتا ہے سرکار خوش ہو کر بکرام کو ایک مشن کے تحت سیریا پہنچاتی ہے بکرام کا اپرہڑ ہو جاتا ہے اپرہڑ کرتا بہت ہی خطرناک لوگ ہیں وہ نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے رونی سے پنگا لیا ہے رونی پھورن سیریا کے لئے روانہ ہوتا ہے رونی کا ایک ہی مشن ہے کہ کسی بھی طرح اپنے بھائی کو چھڑانا جو بھی رونی اور بکرام کے بیچ آئے گا وہ اسے ختم کر دے گا اپنے بھائی کو سرچت واپس لانے کے لئے رونی تباہی مچا دیتا ہے فلم کی شروعات اٹیس کے دسک کی فلموں کی طرح ہوتی ہے بچپن کی مارا ماری دکھائی جاتی ہے پھر بچے بڑے ہوتے ہیں ریتیس دیشمک نے سیدھا ساتھا دیکھنے کے لئے جس طرح کی ایکٹنگ کی ہے وہ بہت ہی بچکانی ہے کچھ زیادہ ہی کوشش انہوں نے کر دی ہے جس سے بسوشنیتہ ختم ہو جاتی ہے بھائیچارہ انڈرول تک کھینج گیا ہے اور یہاں بہت بورنگ ہے رونی کے سیریا پہنچنے تک لیگھک اور نردیسک کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں تھا اور کہانی آؤٹر میں کھڑی ریل گاڑی کے طرح رکی ہوئی لگتی ہے رونی اب سیریا پہنچتا ہے جو فلم میں تھوڑی سپیڈ آتی ہے کیونکہ ایکشن ڈرائیونگ سیٹ پر آتا ہے لیکن لوجک کے ابحاؤں میں یہ بھی جیدہ پرباوت نہیں کرتا سیریا پہنچ کر رونی جس آسانی سے اپنے بھائی کو کھوج لیتا ہے اس میں بلکل رومانچ نہیں ہے سب کچھ آسانی سے ہو جاتا ہے رونی اکیلا ہی سوکڑوں سے بھڑ جاتا ہے ہجاروں گولیاں ہیلیکاپٹر ٹائنگ گولا بارود مسین گن ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پاتے ایکشن کو اتنا اور ڈوچ کر دیا گیا ہے کہ مجھا ہی نہیں رہ جاتا فلم کے بلن بھی پاور پھل نہیں لگتے اس لئے رانی کی ان سے ٹک کر ایک دم پھیکی لگی ہے سیریا کے بکرم کو اٹھا لے جانے والی بات بلکل بھی نہیں جمتی پہلے ہام میں ایکشن سین کم ہے اور اس سے ایکشن دیکھنے آئے درشکوں کو تھوڑی نراسہ ہوتی ہے کامڈی سین اور گانے برک کا کام کرتے ہیں کلائمیکس کا ایکشن بھی باندھ کر رکھتا ہے باگی تری دیکھتے سمیں یا بات بار بار محسوس ہوتی ہے کہ فلم بہت لمبی ہے اور یا فیلنگ فلم کے لئے اچھی بات نہیں ہے فلم کے سوادوں میں دم نہیں ہے سردہ کپور دورا بولے گئے سواد کو اتینت گھٹیا مانا جا سکتا ہے گانوں کے معاملے میں فلم کنگال ہے اور پرانے ہدگانوں کا سہارا لیا گیا ہے ایکشن سین فلم کا پلس پوائنٹ ہے اور ان میں اچھا خاصا پیسہ بھی خرج کیا گیا ہے نردیسک احمد خان کو بڑا شٹ اپ اور اسٹارز ملے لیکن وہ ان کا پورا اپیوک نہیں کر پائے وہ فلم کو منورنجک نہیں بنا پائے اور نہ ہی ایموسنس ہی پیدا کر پائے آدھے سے زیادہ کام ایکشن ڈائریکٹرز نے کیا ہے ہندو مسلم بھائی بھائی اور ہندوستانی پاکستانی ایک جیسے ہوتے ہیں والی باتیں فلم میں پھٹ نہیں بیٹھتی ہیں ٹائگر سراب ایکشن سین میں جبالتست رہے ہیں لیکن ایموسنس میں پیچھے رہ جاتے ہیں جب جب ان کے ایکشن سین اسکرین پر آتے ہیں فلم کی پکڑ مجبوت ہو جاتی ہے سردہ کپور کا رول خراب طریقے سے لکھا گیا ہے اور ان کا ابنے اوسط رہا ہے ریتیس دیسمک نکلی لگے ہیں جیدیپ اہلاوت کی ایکٹنگ بڑھیا ہے بیجے ورما نے اور ایکٹنگ کی ہے دیسا پارٹنے ایک گانے اور جیگی سراب چند درستوں میں دکھائی دیئے ہیں باگی تری میں چند بڑھیا ایکشن سین دیکھنے کی قیمت بہت سارے عباؤ سے ان دیکھ کر چکانی پڑتی ہے اور یہاں بہت زیادہ ہے یہاں سچ ہے کہ ہندی فلموں میں ایکشن کی توتی بولتی ہے اور عام طور پر کسی بدلے کی بھاؤنا یا قریبی رشتے کے لیے فلمی پردے پر مار دھاڑ کرتے ہیرو دوارہ جب بلنیا گنٹو کی دھلائی ہوتی ہے تو آڈینس خوب انجوائے کرتی ہے نردیسک احمد خان نے بھی بھائی کو بچانے والے اور دہست گلتی کے خلاب کھڑے ہونے والے ہیرو کی جریے حیرت انگی جیکسن کا نجارانہ پیس کیا گیا ہے مگر تھوڑی سی کہانی پر محنت ہو جاتی تو بات ہی کچھ اور تھی دنگو میں عام لوگوں کو بچانے کی چکر میں اپنی جان کی باجی لگا کر سہید ہو جو کا انسپیکٹر سے تربے دی یعنی جیکس راب مرتے ہوئے اپنے بیٹے رونی یعنی ٹائگر سراب پر اپنے چھوٹے بیٹے بکرم یعنی دیس دیسمکھ کی جمعیداری سواپ کر جاتا ہے بس اس کے بعد حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی بکرم پر کوئی ترچھی نگاہ ڈالتا ہے رونی کا خون کھول اٹھتا ہے اور وہ سامنے وال کے کی ہٹی پسلی ایک کر دیتا ہے بھائی کے بھوش کو سوارنے کے لیے رونی آگرہ میں اسے پولیس کے نوکری کرنے کو پریرید کرتا ہے وہاں وہاں ہیومن ٹریفکنگ کے جال کو توڑنے میں بکرم کی مدد بھی کرتا ہے اس گروہ سے کئی لوگوں کو چھوڑانے والا بکرم بیبھاگ کا ہیرو بن جاتا ہے اور اسے ہیومن ٹریفکنگ کے اصلی سرگنا کو پکڑنے کے لیے سیریا بھیجا جاتا ہے سیریا میں کھوکھار دہست کرگ ابو جلال گاجہ اینی جمیل کھوری بکرم کو بندی بنا لیتا ہے تب رونی اپنی ماسوکہ سردھا کپور کے ساتھ سیریا آدھمکتا ہے اسے اپنے بھائی کو کسی بھی حال میں بچانا ہے نردیسک احمد خان نے پوری کوشش کی ہے کہ اس میں ایکسن کا ڈوچ باگی ٹو سے زیادہ اسٹرانگ ہو اور اس کے لیے انہوں نے ماردھاڑ کے درستوں کو دمدار بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے مال یا راستے کے آم پھائٹ سین ہو یا ہیلی کاپٹر اتھوا سینہ کے ٹینگ کے بیچ کا ایکسن سب کچھ ہالی بڑڈ فلم جیسا لگتا ہے مگر اسٹوری اور سکرین پلے کے ماملے میں مار کھا گئے ہیں سردھا کپور کے کردار کے جریے کومیٹی تو رتیش کے مادھیم سے ایموشن پر تڑکا لگایا گیا ہے کئی درست پھنی ہیں جو ہنساتے بھی ہیں مگر فلم میں ایٹی نائنٹین کے دسک کی ریونچ فلموں کا پھیل بنا رہتا ہے کلائمیکس کے ایکسن سیکوینس سانس روک دیتے ہیں مگر وہ کافی کھیس گیا ہے اور اس میں مولو ڈراما بھی کم نہیں ہے فلم کی لمبائی کم کی جا سکتی تھی سنتانہ کرشنانند رب چندرن کی سنومیٹو گرافی دیکھنے لائک ہے بچال سیکھر کے سنگیت میں دس بہانے کر کے لے گئی دل خوب پسند کیا جا رہا ہے ریڈیو مرچی کے ٹاپ ٹونٹی کے لسٹ میں آگانہ پانچوے پایدان پر بج رہا تھا انہی گانے بس ٹھیک تھاک سے ہیں آئٹم سانگ دو یوں لب می میں دسہ پٹانی نے گزب کے ڈانس مووز دکھائے ہیں رونی کے رول میں ٹائگر ہر طرح سے پھیڑ ہیں مسلس اور ٹونس بارڈی کے ساتھ جب وہاں سارٹلیس ہو کر انٹری مارتے ہیں تو آڈین سیٹی بجانے لگتی ہے ون آرمی کے روم میں سیریا جا کر جائس اے لسکر جیسے آتنکوادیوں کو دھول چٹاتے ہوئے کنسنگ لگے ہیں ان کی سوماد ادائیگی میں بھی سدھار ہوا ہے سردھاک خوبصورت اور گلیمرس لگی ہیں انہوں نے کومڈے بھی کی ہے مگر انہیں سکرین پر کچھ زیادہ کرنے کا موقع نہیں ملا ریتیس نے بھولے بھالے اور ڈرپوک لڑکے کا رول تو اچھا کیا مگر کہانی کے شریطر کو صحیح ڈھنگ سے بنا نہیں گیا انکیتہ لوکھنڈے کی بھومکہ کو بھی بستار نہیں دیا گیا موکھی بلن ابو جلال کے روم میں جمیل خوری پھنی اور خطرناگ لگے ہیں مگر دوسرے بلن جم نہیں پائے بیجے ورما اور جیدیب اہلاوت نے اپنے کرداروں کو ٹھیک ٹھاک نبھایا ہے ٹائگر شراب آپ جب سفلدہ کے لیے ترس رہے تھے تو باغی ان کے لیے باکس آفیس پر سکسس فارمولا لے کر آئی تھوڑا رومانس کچھ اچھے ون لائنر ہٹ ہونے والے گانے ترس کو کلوبھانے والا ڈانس اور دم روک کر دیکھنے والا ایکشن باغی کے بعد باغی ٹو باکس آفیس پر اور ساندار رہی اور اب وہ باغی تری کے ساتھ آئے ہیں وہی سیٹ چیزوں کے ساتھ ٹریلر میں ان کا ایکشن دیکھ کر اس سے پھین نے بلاک باسٹر قرار دیا تھا ترکہ دشا پارٹنی کے آئٹم نمبر سے بھی لیا گیا تھا تب ہی باغی تین سے بیس کروڑ کے اوپر کی اپنی کی امیل لگائی جارہی تھی تو کیا ٹائگر شراب کی فلم میں وہ دم تھا آئے جانتے ہیں باغی تری دو بھائیوں کی کہانی ہے رونی اینی ٹائگر شراب اور بکرم اینی ریتیش دیشمک بڑا بھائی بکرم اکثر سمسیاؤں میں پھچ جاتا ہے اور چھوٹا بھائی اس کی مدد کے لیے آتا ہے اینی ڈائریکٹر احمید خان نے ایکشن کا پورا اسکوپ نکالا ہے جب حالات کی وجہ سے بکرم پولیس فورس جوائن کر لیتا ہے تب بھی رونی اس کی مدد کرتا ہے آگرہ میں شٹ کی گئی اس کہانی میں ایکشن کا پورا اسکوپ ہے ویسے اس میں کومیڈی کا ٹس دینے کی کوشش کی گئی ہے لیکن آپ چاہے کر بھی ہس نہیں پاتے سردھا کپور کو ببلی کریکٹر دیا گیا ہے لیکن خوبصورت دکھنے کے باوجود کچھ ایسا جس سے ان کا کردار پردے پر سہج نہیں لگتا وہی اسی کے ساتھ سیریا میں بھی ایک پیرٹر ٹریک چل رہا ہے اس سے سکنڈ ہاپ کے مجبوت ہونے کا عشارہ ملتا ہے بکرم کو ایک میسن کے تحس سیریا بھیجا جاتا ہے لیکن وہاں بھی واپس جاتا ہے جب رونی کو سیریا جا کر اپنے بھائی کو بچاتا ہے اور وہ یہاں درسک سیٹی اور باؤ ایکشن سین پردے پر دیکھتے ہیں ٹائگر سراپیس میں بولی بوٹ میں سب سے اچھی باڈی اور بہدرین اسٹنٹ کرنے والے ہیرو ہیں ڈائریکٹر احمد خان نے اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے باگی تھری بنائی ٹائگر کا سوائگ ان کا ڈانس ان کی باڈی ان کا ایکشن بس یہی باگی تھری ہے احمد خان نے اچھا ایکشن ڈیجائن کیا ہے لیکن کائمرہ ورک اتنا ساندار نہ ہونے سے یہ امید کے مطابق پربہاوی نہیں بن پایا ہے ٹائگر کے لکس وڈی اور ایکشن میں خود کو بہت گروہ کیا ہے لیکن ایموشنل سین میں وہاں ابھی پہلی فلم جیسے ہی ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے گسے اور ایکشن کو ریلیٹ نہیں کر پاتے سردہ کپور کے پاس زیادہ سکرین اسپیس نہیں ہے تو انہوں نے پھینس گانوں میں ان کی ادائے دیکھ کر خوش ہو سکتے ہیں ریتیس دیسمک کا کاریکٹر اتنا سلو مین کیوں ہے اس کا جواب بھی فلم کی کہانی نہیں دے پاتی لہٰذا ان کے رییکشن کو درسک پچان ہی پا رہے ہیں لیکن سب سے بڑی کمی ہے کمجور اسکریپٹ جس میں ایکشن سین چھوڑ دیگ جائے ہیں تو باقی وقت کرسی پر ٹک کر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے دو پرانے اور ایک انٹرنیشنل ریمکس باوجود اس کے باگی تھیری کے گانے پردے پر نراز کرتے ہیں گنیمت یہی ہے کہ اس میں بہت جیدہ گانے اٹھوں سے نہیں گئے ہیں ورنہ درسکو کوئی ایک راؤنڈ پاپکان خریدنے کا ٹائم آسانی سے مل جاتا ہاں دیسا پٹانی کا ہارٹ اوتار جرور دھیان کھنسہ ہے کل ملا کر اگر آپ جبردست ایکشن کے ساتھ مواش انٹرٹین اور اپیل والی فلم دیکھنا چاہتے ہیں تو باگی تھیری آپ کو پربھاویت نہ کرے تو نراز بھی نہیں کرے گی ٹائگرز راپ اور سدھا کپور ایک بار پھر سے باگی سریز لے کر آئے تھے باگی تھیری کو دیکھنے کے لئے فینس کافی ایکشائیٹیڈ تھے کہا جا رہا تھا کہ دیس دنیا میں فیلی کروینا واریس کی بیماری سے باگی تھیری بھی ایفیکٹ ہو سکتی تھی ہو سکتا ہے کہ اس ڈرسٹ سینیما گھروں میں لوگ فلم کو دیکھنے بھی نہ آئے لیکن ٹائگر کے فنس لگاتار اس فلم کو دیکھنے کے لئے پہنچے تھے فلم کے پلوٹ کے اگر بات کرے تو ٹائگر اور ریتیس دو بھائی ہیں فلم میں ریتیس دشمک بہت اہم بھومکہ میں ہوں گے ریتیس ٹائگر کے بھولے بھالے بھائی کی بھومکہ میں ہیں جسے کبھی بھی کوئی کچھ کہ دے تو دلد ٹائگر کو ہوتا ہے ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ ایک بار بھائی کو کوئی تھپڑ مارتا ہے اس کے بعد ٹائگر گنڈوں کا بہت برا حال کرتے ہیں وہی ایک وقت ایسا آتا ہے جب بھائی کو سیریا جانا پڑتا ہے کام سے اس بیچ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کبھی واپس دیش نہیں لڑتا وہی ٹائگر اپنے بھائی کو ڈھوڑنے اور بچانے نکل پڑتا ہے فلم میں ٹائگر ریس راپ نے مین ٹو مین لڑتے بھیڑتے دکھیں گے وہی مسینوں اور نیچر سے بھی ٹائگر کی تکڑی ٹکر ہوگی ٹائگر ایک انٹرویو میں بتاتے تھے کہ اس فلم میں وہ انسان کے علاوہ میں بے فیکس کا استعمال ہوا ہے باگی تھیری میں ایسے کئی طرح کے جھول ہیں اور اسی وجہ سے اس کا جذباتی پہلو کمجور ہو گیا دوسرے سبدوں میں کہا تو فلم میں مار پیٹ اور دھوم دھڑام سے تو جبردست ہے لیکن دل کو چھو لینے والے لمحے کم ہیں فلم پوری طرح سے ٹائگر سراب کے کندے پر ٹکی ہے رانی کے روم میں ٹائگر کچھ کچھ سلمان خان والے کردار ٹائگر کی طرح دیکھتے ہیں یعنی ان کا ایکسن پر پوری طرح سے ٹائگر نہیں بلکہ سلمان خان ہاوی رہے ہیں سیریا میں مکھ کھلنائے کی بھوم کا استرائلی کلاکار جمیل خیر کنین بھائی ہے اور اس میں ایک خاص قسم کا ڈراؤنہ پن ہے اس فلم میں بھارتی میں کھلنائے کی بھوم کا میں جیدیب احلاوت ہیں ان کا کردار رہس میں لپٹا ہوا ہے وہ رہس دیر سے اجاگر ہوتا ہے دھانسو قسم کی ایکسن فلم ہے ٹائگر سراب ہے ایک دمدار ایکسن ہیرو کے روم میں پہلے ہی اُبھر چکے ہیں اس نئی فلم میں سے وہ اس پہلو کو ایک اور بلندی پر لے گئے تھے اور تین تین کھلنائکوں کو ڈھول چٹرتے نظر آتے ہیں ان میں سے دو تو بھی دیسی ہیں اور ایک دیسی اس فلم میں کئی ساری ایموشن سین میں ٹائگر سراب کہیں جیدہ بہتر نظر آ رہے ہیں دو تیس دیس مک ایک سمرتہ بینیتہ ہیں وہ اپنی جگہ ہر کہیں تلاس کر لیتے ہیں بکرم کے کردار میں ان سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا ترد آدرس نے ٹائگر سراب کی فلم کو دیکھنے کے بعد فلم کی کافی تعریف کی ہے فلم کو ساڑھے تین اسٹارز ملے ہیں ون آرڈ ریبیو میں فلم کو انٹریٹینر کہا گیا ہے فینس کہہ رہے تھے کہ فلم دھماکے دار ایکسن والی فلم ہے کئی لوگ اپیل کر رہے تھے کہ جنہیں ایکسن پسند ہے وہ باغی تھری نہ چھوڑے اور ایک فین بولتا ہے فلم کم سے کم دو سو پچاس کروڑ کما لے گی سردھا کپون نے ایک باغی تھری کو لے کر ایک ٹوٹس چیئر کیا تھا سردھا نے لکھا تھا باغی کے ساتھ بہت ہی خوبصورت جرنہ ہے میری لیکن ابھی لڑائی لڑنی باغی ہے ایکسن پیکس باغی تھری سنیما گھروں میں ریلیج ہو چکی ہے گلی بائی سے لوگ پری ہوئے اب نیتہ بیجے ورما کا دعویٰ ہے کہ باغی تھری میں ان کا کردار دیکھ درسک چونک جائیں گے ٹائگرز راپ اور سردھا کا پوری سٹارل فلم میں اپنی کردار کو لے کر ورما نے کہا میرا کردار ایک ایسے بھکت کا ہے جو ٹائگر کو ان کے بھائی سے ملانے میں مدد کرتا ہے یا کردار کافی دلچسپ ہے جسے سے درسک چونک سکتے ہیں ٹائگر اور سردھا کے پہلی فلم باغی نے گیارہ کروڑ روپے کی کمائی کی تھی اور اٹھتر کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا جسا پٹانی میں باغی ٹو میں ٹائگر کے ساتھ انٹری کی جس نے کی پہلے دن پچیس کروڑ روپے کی کمائی کی اور کل ایک سو چونسٹھ کروڑ روپے کا کاروبار گیا تھا ٹریلر کو بھی درسکوں نے کافی پسند کیا تھا ٹائگر کا ایکسن اور ان کا ریاکسن دیکھ کر فینس کریجی ہو رہے تھے وہی ٹائگر کی ڈالاگ ڈیلیبری بھی جے بردست ہے فلم باغی ٹو کے بعد سے ہی باغی تری کا بے سبری سے انتجار کیا جا رہا تھا باغی تری نے تانہ جی کو پیچھے چھوڑ دیا تھا ٹائگر کی فلم کی ایڈوانس بوکنگ دھڑا دھڑ کہا جا رہا تھا کہ ٹائگر کی فلم کو لے کر لوگ اتنے ایکسائٹر تھے کہ ایڈوانس بوکنگ دھڑا دھڑ ہو رہی تھی کئی انیلسٹ کے مطابق تانہ جی کا ریکارڈ باغی تھی تو اٹھ سکتی تھی کومل نہیٹن نے ٹوئٹ کر کہا تھا کہ یوپی دلی میں ایسے کئی سینیما گھر تھے جہاں باغی تری پاپارم نہیں کر پائے گی اس وجہ اکچہ کمار اور سلمان خان ہو سکتے ہیں باغی تری ٹائگر سراب کی سپر ہٹ پرینچائجی ہے جس کا ایکسن ہر بار نیکش لیبل پر پہن جاتا ہے لیکن کہانی اس کے ساتھ ایک لیبل نیچے آ جاتی ہے ایسا ہے کچھ احمد خان کی ڈائریکشن والی باغی تری کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے ٹائگر سراب سردھا کپور اور ریتیس دیسمو کی فلم میں ایکسن جہاں جبردست انداز میں نجر آتا ہے وہی کہانی نے فلم کی جان ہی نکال کر رکھ دی ہے ٹائگر سراب کا خطر ناک انداز سردھا کپور کا گلیمرس لک اور ریتیس دیسمو کیا ڈر بھرا چہرے کے ساتھ تابر تور ایکسن یہی باغی تری کی جمع پونجی ہے باغی تری کی کہانی یار رانی یعنی ٹائگر سراب اور اس کے بھائی بکرم یعنی ریتیس دیسمو کی ہے رانی بیسک عمر میں چھوٹا ہے لیکن وہاں بکرم کا رچھک ہے بکرم کو کھنوچ بھی آئے تو رانی سامنے والے کے خون کی ندیہ بہا دیتا ہے ایک دن جندگی میں کچھ ایسا یوں توپھان آتا ہے کہ رانی کو بکرم کو بچانے کے لیے سیریہ جانا پڑتا ہے اور یہاں اس کا مقابلہ کسی ایک دسمان نہیں بلکہ ایک دیش کے ساتھ ہے اس طرح ڈاریکٹر نے ایکسن کا توپھان لانے کی کوشش کی ہے احمد خان نے ٹائگر کی ساندار وارڈی حیرت انگیز اسٹنٹ اور بے جوڑ پھائٹنگ کا جبردست کاکٹیل پیس کیا ہے لیکن اس چکرمیوہ کہانی کا نمک فلم میں صحیح سے ڈالنے میں چوک گئے اور یہی بات فلم کے لیے سب سے کمجور بن کر سامنے آتی ہے حالانکہ ایکسن دیکھ کر بھی کئی ہالیو برٹ فلم کی یاد آ جاتی ہے باغی تھری میں ایکٹنگ کی بات کرے تو ٹائگر سراب ایکسن کنگ ہے وار اور باغی ٹو میں اپنے ہاتھ اچھی طرح سے دکھا چکے ہیں اس بار بھی واجوردار ایکسن انداز میں ہیں اور رانی کے سکس پیکس ایپس چہرے پر کسی کو بھی ڈھول چٹاٹے سمیں کوئی بھاؤں نہ آنا فلم میں ان کی خاصیت ہے لیکن کمجور ڈالاکس اور کہانی سارے کیے گئے کرائے پر پانی پھیر دیتے ہیں سردھا کپور کیلئے کچھ ایکسپیشنل نہیں ہے جتنا کام انہیں ملا ہے صحیح سکیا ہے ریتیس دیسمک بھی اوکے ہیں اور کچھ بھی یادگار نہیں کر پاتے باغی ٹھری کا میوزک ایوریج ہے کہانی کمجور ہے ڈالاک بھی بہت بچکانے ہیں اس طرح باغی ٹھری میں اگر کچھ دیکھنے والا ہے تو وہاں صرف ٹائگر سراپ کے ایکسن ہے اور ان کے ایکسن کو لیکر جبلدست پینٹ فالوئنگ بھی ہے فاکس سٹار اسٹوڈیوز کی کمان بھلے اب دیجنی کے ہاتھوں میں آگئی ہو لیکن اس پھر بدل کے پہلے کمپنی میں فکس ہو چکی فلموں کا باکس آفیس پر پہنچنا جاری ہے ساجی نڈیاڈوالا نے ایک کہانی سوچی پھرہا سامجی نے اچھ پر ایک بے سر پیر کی پڑکتہ لگ دی اور فاکس سٹار نے ساجید کی چابی سے اپنی تجوری کھول دی بس باغی سریز کی تیسری فلم بس اتنی ہی ہے کریو گرافر سے فلم نردیشک بنے احمد خان بھلے اپنے انٹرویو میں کہہ چکے ہوں کہ ان کے رچے ایکشن میں جان ہے لیکن ایکشن کا درسک کیا ہے کیا کرے جب فلم میں بھی جان نہیں ہے بھارتی سنسکرت میں بڑے بھائی کا جو درچہ رہا ہے وہ ہندی سینیما میں بھی اب تک اپنایا ہی ہے یہاں اس کا اُلٹا ہے بڑا بھائی تو بھلے پولیس آفسر لیکن مصیبت آتی ہے تو چھوٹا بھائی اب بچانے اسے پہن جاتا ہے بہت درسکوں کو حجم نہیں ہوتی اپنی دھرتی پر تو چھوٹا بھائی بڑے کو بچاتا ہی رہتا ہے پر سیریا بھی پہن جاتا ہے آتنگوادیوں کی پوری فوس سرلوحالے نے بھائی بھائی کے پریم پر ہندی سینیما میں سیکڑوں فلمیں بنی ہیں لیکن یہ فلم کسی گنتی میں نہیں آتی رڑبیر پرطاپ اور بکرم پرطاپ کی اس کہانی کی نائکہ کا نام لیککوں کی ٹیم نے سیا رکھا ہے کیوں وہی جانے کیونکہ سیا فلم میں نہ بھی ہو تو کہانی پر کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا ہندی سینیما میں ٹائگرز راپ پچھلے چھ سال سے دو گھر آگے چار گھر پیچھے والی چالچر رہے ہیں باغی ہٹ ہوتی ہے تو پھلائنگ جٹ اور منہ مایکل ان کی برانڈ وائلیو دھو دیتی ہے باغی ٹو ہٹ ہوئی تو اسٹوڈنٹ آب دیئر ٹو نے ان کا حساب بگاڑ دیا اس بار باغی ٹھری کی ریلیج ہو جانے سے پہلے ہی وار ہٹ ہو گئی اور پھلاپ پھلاپ والے گھر میں باغی ٹھری پہنچ گئی قریب ستر کروڑ روپے میں بنی باغی ٹھری اکیلے بھارت میں قریب ساڑھے چار ہزار شکرین پر سکر وار کی سبے سے دکھائی جا رہی تھی لہٰہ جا آپننگ تو لگنی ہی تھی لیکن اتوار کے بعد فلم کا حال بیحال ہو سکتا تھا فلم کی سب سے کمجور کڑی اس کی کہانی ہے جو آٹھ سال پہلے ریلیج ہوئی تمیلی فلم بیٹ ٹائی سے لی گئی ہے ساجد نے اس دیسی کہانی کا ایک سرہ لے کر جا کر سیریہ سے باندھا اور وہی فلم کا لوکل کنیکٹ ختم ہو گیا نیردیسک کے معاملے میں بھی فلم کافی کمجور ہے احمد کان فلم کے کسی بھی کردار کو قائدے سے گھر نہیں پائے ہیں ٹائگر سراب پوری فلم میں اتنا چیکتے چلاتے ہیں کہ اس دنیا کے لگتے ہی نہیں ریجیس دیسمک فلم کی قطع پرتکریہ کو اتپریرک کے طور پر رکھے گئے اور سب اتنا ہی کام سے کرتے ہیں سردہ کپور کا اس طرح سے رول کرنا ان کے کریئر کو کوئی فائدہ پہنچاتا نہیں دیکھتا ہے ہاں جمیل خوری کی موجود کی پردے پر خواب قائم کرنے میں کامیاب ہوتی ہے لچر کہانی نسانے سے بھٹکے نردیسن کے علاوہ فلم کا گی سنگیت بھی درسکو کو بور کرتا ہے ریمکس گانے ڈال ڈال کر فلم نرماتا بھلے یوٹیوب پر ان گانوں کے بیوز پا لیتے ہیں لیکن فلم میں ایک گانے اب درسکو کھٹکنے لگے ہیں فلم کے ایکسن سین بھی احمد خان نہیں گڑھے ہیں بس یہی ایک کام وحقائدے سے کر پائے ہیں حالانکہ زیادہ در ایکسن سین کسی نہ کسی ہالی بڑ فلم کی یاد دلاتے رہتے ہیں عمر اجالہ مووی ریبیو میں باگی تری کو ملے تھے تین اسٹار یہ فلم صرف ان لوگوں کے لیے جو ٹائگر سراب کے بھگتے ہیں ٹائگر سراب کو انڈیسٹری میں آئے ہوئے مہت چھ سال ہوئے تھے لیکن انہوں نے اپنے خطرناک ایکسن ڈانس اور عبنے سے ایبالی بڑ میں ایک الگ مقام حاصل کر رہا تھا ٹائگر کی باگی فرنچائجی کو درس کو دورہ خوب پسند کیا گیا اس فرنچائجی کے پہلے بھاگ باگی نے اس کے دوسرے بھاگ باگی ٹو کو بنانے کے لیے پریریت کیا باگی ٹو جبردست ہٹ ہوئی اور اس نے باکس آفیس پر ایک سو چونسٹھ کلور روپے کی کمائی کی اور اس کے بعد میکرز نے باگی ٹری لانے کا فیصلہ گیا باگی ٹری میں میکرز میں ایکسن اور بیجیولز کا اسطر کافی ہوچا رکھا اس ابتے ریلیز ہوئی باگی ٹری کے درس کو کومن اور رنجن کرنے میں کامیاب ہوئی تھی یا اپنے پریاس میں بپڑ رہی تھی آئیے جانتے ہیں باگی ٹری ایک آتنگوادی سنگٹھن کے خلاف ایک آدمی کی کہانی ہے رونی نی ٹائگر سراب بکرم اینی ریتیس دیسمک کا ایک چھوٹا بھائی ہے اس کے پتا چرار چتربیجی یعنی جیکی سراب پولیس میں تھے جو کی مر چکے ہیں چرار کو پتا ہے کہ رونی اس کے دونوں بیٹوں سے جیدہ بہادر ہے اس لئے وہ لوہا منڈی پولیس اسٹیشن میں ہوتی ہے اپنی ڈیوٹی کے پہلے دن باجوہ نام کے گنڈے نے لوہا منڈی پولیس اسٹیشن پرسر کے اندر ایک بکتکوئے آگ لگا دی تھی باجوہ نے وارشٹ آئی پیل اینی جیدیب احلاوات سامنے آ کر دوسری کو بچا لے جاتا ہے اور پولیس بھی کوئی کیس فائل نہیں کرتی ہے ایسا اس لئے کیونکہ آئی پیل لے گستانی لوگوں کے ساتھ ساتھ پولیس پر بھی خوف ہے آئی پیل کا مکی بیوثائی پورے پریواروں کا اپرہڑ کرنا ہے لیکن وہ پھروتی نہیں مانگتا ہے اس نے ہمیشہ پولیس کو چمکا چکما دیا ہے پولیس کو پتا نہیں ہے کہ آئی پیل دنیا کے سب سے بڑے آتنگوادی سنگٹھن جیسے لسکر کے نیتہ ابو جلال گاجہ کے لئے کام کرتا ہے وہ سیریہ سے باہر کام کرتے ہیں اور لگ بک پورے دیس میں اپنا کبجہ چما چکے ہیں آگرہ میں لوہامنڈی پولیس سٹیشن میں اپرہڑ کی سکایت درج ہوتی ہے لیکن وہاں کاروائی کرنے سے ڈرتے ہیں اس لئے بکرم کو بلی کا بکرہ بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں بکرم گھبرا جاتا ہے اور وہاں رونی سے مانگتا ہے رونی آئی پیل کی فیکٹری میں بکرم کے ساتھ جاتا ہے جہاں اپرہڑ کرتا لوگوں کو رکھا جاتا ہے رونی آئی پیل کے گنڈوں کو روشنی بند کر کے پریسان کرتا ہے ہر کوئی مانتا ہے کہ انہیں پیٹنے اور بندگوں کو بچانے کے لئے بکرم جمعیدار ہے وہاں رات و رات ہیرو بن جاتا ہے بکرم اس بیس روسیانی انکتہ لوگھنڈی سے صدی کر لیتا ہے اس کی بہن سیرہ نہیں سردھا کپور ہے رونی کو ڈیٹ کرنا چاہتی ہے جب تک بیدیس منترالے بکرم کو سیریا نہیں بھیجتا تب تک جیون اچھا چل رہا ہے بکرم پر آئی پیل کو گریبتار کرنے اور ان کے پرتیاب پڑ کی پرکریا کو آسان بنانے کی جمعیداری دی ہے یہاں کافی آسان کام لگتا ہے بکرم وہا پہنچتا ہے لیکن یہاں اسے ابو کے آدمی اس کا اپرہڑ کر لیتے ہیں کوئی بکلپ نہ ہونے کے کارڑ رونی اپسیریا جانے کا فیصلہ کرتا ہے اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے یا آگے کی فلم کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے باگی تری آنسی کرپ سے دوہزار بارہ کی تمیل ہٹ فلم بیٹٹائی سے پریریت ہے ساجن نڈیا دیوالا کی کہانی منورن جگہ ہے لیکن یہ کمجور کتھانک پٹ کی ہے پہرہا سامجی کی پٹکتہ کیول پھشٹ ہاب میں پربھائی ہے ایکسن اور اشتت کی لحاظ سے فلم میں تھوڑا نیاپن ہے اور یہ دلچسپی کو بنایا رکھتا ہے پہرہا سامجی نے سوال بہت ہی منورنجک اور مجا کیا ہے احمد خان کا نردیسن اعصد ہے یہاں ہوا اس پیوانے کی فلم کو بہت ہی باریکی کے ساتھ ہینڈل کرتے ہیں باگی ٹو نے راستو واد پر ادھیک دھیان کے اندرد کیا لیکن یہاں ایسا نہیں ہے لیکن اس میں بھارت پاکستان بھائیچارے پر ایک اچھی ٹپڑی کی گئی ہے نردیسک نے فلم کی گتی کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے جس سے جرہ بھی فلم کیچی سی نہیں لگے اور پھرشٹ ہاب میں ان کا نردیسن ٹھیک ہے لیکن شکنڈ ہاب میں فیشل جاتے ہیں سب سے بڑی سمجھ سے تو یہ ہے کہ رونی ایسا نہیں لگتا کہ رونی کسی دیش کے خلاب ہے اس کے علاوہ واسطوں میں ایک دیش ہی نہیں تھا بلکہ ایک ٹاؤن سیب تھی جسے میکرز چاہتے ہیں کہ درسک ایک دیش کے روم میں مانے باگی تری کی شروعات تھوڑی عجیب ہوتی ہے بچے کے روم میں رونی ایک بڑے بچے کو ہیرو اسٹار میں پیٹھتا ہے جو کی سمجھ کے پرے لگتا ہے حالانکہ چطربیدی کی موت کا سین ایک اچھا ایموشنل پل لے کر آتا ہے سیا کے انٹری کافی مجدار ہے جبکہ ویسک رانی کے مجدار سین ہیں جنہیں فینس دورہ پسند کیا جگہ تھا ابو جلال گاجہ کے درس ستہ ہی لگتے ہیں لیکن سکر ہے کہ پیشت ہاپ میں کافی مجدار ہیں فلم میں ہیمر کا اور بعد میں جس طرح سے ڈرنے کا ناٹک کیا وہاں پر پھلت کرنے والا ہے اور پھر بکرم اور ترپاٹھ یعنی بریان سکسینہ کو لے کر ایک بھونہ اتمک سین سامنے آتا ہے انٹرمیسن پوائنٹ تب ہوتا ہے جب بکرم کو لے جا جاتا ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ اب سکنٹ ہاپ میں کچھ رومان چک دیکھنے کو ملے گا خاص کر رانی سیریہ جائے گا اتیاد اکتر لاہوریا نیم پی جوورما کا پرچہ بھی فلم میں پھن جڑتا ہے لیکن یہاں سے چیزیں کافی سمجھے پرے لگنے لگتی ہیں خاص کر جس طرح سے رونی ابو جلال کی پوری سینہ کو آسانی سے ہارا دیتا ہے جدی کافی ختمناک لگتا ہے لیکن اتنی آسانی سے ختم ہو جاتا ہے یہ مور خطا پوڑھ ہے کلائمیکس میں ایک ٹوشٹ ہے جو درست کو کوپسند آسکتا ہے اب نیکی بات کرے تو باگی تری پوری تریشتر ٹائگر سلاف کے مجبوط کندھو پٹے کی ہوئی ہے اور امید کے مطابق وہاں اس میں جرہ بھی نراس نہیں کرتے ہیں اس میں ان کی کامک ٹائمنگ بھی دیکھنے لائق ہے ایکشن کے معاملے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور اس معاملے میں ان کے فینس کا پورا پیسہ وصول ہے سردھا کپور کافی خوبصورہ لگتی ہیں اور ساندھر پردرسن دیتی ہیں وہاں ایک یا دو سین میں تھوڑا اور لگتی ہیں لیکن کلملاکر وہاں دربہا سی بھانسہ بولنے رول میں ایک دم جہستی ہیں حالانکہ اسکرین پر ان کی موجودی کافی سیمت ہے اب کیونکہ یہاں فلم ایک اکرامک کردار نبھا رہی ہے اس لئے آئیڈیل ایکشن سین میں بھی ہاتھ اجمانہ چاہیے تھا ریتیس دیسمو کا اپنا کردار باکھو بھی نبھاتے ہیں اور فلم میں فن اور منڈوز کو جھوڑتے ہیں انہیں کلائمیکس میں کافی پسند کیا گیا تھا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایسا ہی رول اپنے مراتھی پروڈکشن فلم مولی جو کی دوہزار اٹھارہ میں آئی تھی میں نبھایا تھا انکیتہ لوکھنڈے کو لیمیٹڈ ڈسکوپ ملا ہے بیجے ورما بہت منورنجگ لگتے ہیں جیدیپ اہلاوت پر ان کا رول جستا ہے اور کلائمیکس ٹھیک پہلے ان کا اہم رول جمیل کھرے کھرنائے کے روح میں جستے ہیں لیکن اور ادھے کھاپنا لگ سکتے تھے ایسے پھوجی سورج بھردواز مصرا برباد ہو جاتے ہیں بیریندر سرک سے نہ ہمیشہ کتر ہے بھرو سے من لگتے ہیں ستیش کو سکھ کمیشنر چٹورہ اور پھرہاز سام جی ہسی لے کر آئے ہیں مانو گوہل شیف سر دانیس بھٹ ایوان کوشٹا ڈینیوہ سنیت مورار جی امی سرما اور کرر سنگ نسب اچھیں جیکی سراب کا کائمیو فلم میں اچھا یوگدان دیتا ہے جسا پٹانی سجلنگ لگاتی ہیں باگی تری کا سنگیت اچھا ہے دس بہنے ٹو پائنٹ او ایک بہترین ریمکس اور ایسا کہاں سنا ہے کہ بھائی ہم یہاں سے آواز دے اور کوسو دور بیٹھا آدمی اسے سن لے آلم تو یہاں ہے کہ بگل میں بیٹھے انسان کو بھی دو بار آواز لگاؤ تو وہاں سنے گا خیر باگی تری میں دو بھائیوں کی بانڈنگ کو بیس بنایا گیا ہے جس میں ایک بھائی فجکلی ویک ہے اور وہاں جب جب اپنے بھائی کو آواز دیتا ہے اس کا بھائی حاجر ہو جاتا ہے ایکسن سے بھرپور کہیں یا پھر کچھ زیادہ ہی بھرپور باگی تری دو بھائیوں کی کہانی ہے باگی تری آگرہ کے بیک پوٹ پر سیٹ ہے یا کہانی دو بھائیوں کی ہے جن میں ایک بھائی رونی یعنی ٹائگر سراب اپنے بھائی بکرم اینی ریتیس دیشمو کی پرچھائی بن کر رہتا ہے ہر مصیبت اور ہر پریشانی میں رونی بکرم کی مدد کرنے کہیں سے بھی پہن جاتا ہے رونی اور بکرم کے پتہ انہی جے کسراب ایک پولیس آپسر تھے ایک حاصل میں ان کی موت ہو جاتی ہے لیکن مرنے سے پہلے اور رونی کو کہتا ہے کہ ہمیسہ وہاں بکرم کی دیکھ رہے کرے گا اپنے پتہ کے آخری لبجوں کو پتھر کی لکیر کی طرح مانتے ہوئے رونی ہر قدم پر بکرم کو بچاتا ہے ایک دن بکرم بکرم کو پولیس میں بھرتی ہونے کا موقع ملتا ہے جسے وہاں منع کر دیتا ہے بکرم کا کہنا ہے کہ وہاں گنڈوں کے سامنے کھڑا تک نہیں ہو پاتا جبکہ رونی اکیلے ہی گنڈوں کی دھلائی کر دیتا ہے اس لئے اسے پولیس میں بھرتی ہونا چاہیے پر رونی کے سمجھنے پر کہ اس کے اوپر 33 کیس چل رہے ہیں جس وجہ سے وہاں پولیس میں بھرتی نہیں ہو سکتا بکرم مان جاتا ہے آگرہ کے جس ایریا میں بکرم کی پوسٹنگ ہوتی ہے وہاں آئی پیل نام کا ایک بہت بڑا گینگیشٹر ہوتا ہے آئی پیل دیش کے الگ الگ سہروں سے فائملیز کٹنیپ کرتا ہے اور انہیں سیریا بھیجتا ہے ایک دن بکرم کو آئی پیل کے اڈے پر چھاپا ماری کرنے کا آرڈر ملتا ہے وہاں ہڈر جاتا ہے لیکن رونی کے ساتھ مل کر وہاں کٹنیپ کیے گئے فائملی کو بچا لیتا ہے اب وہاں آگرہ کا کعب بن چکا ہے کچھ سمیں بعد بکرم کو بدیش منترالے کی اور سے سیریا جا کر کسی معاملے کی جانس پرطال کے لیے بھیجا جاتا ہے بکرم سیریا جاتا ہے لیکن وہاں آئی پیل کے کہنے پر اسے سیریا کے سب سے بڑے آتنگوادی سمو ابو جلالہ کے آدمی پکڑ لیتے ہیں وہاں بکرم اصلی خطرے میں ہے دراصل ابو جلالہ اس آتنگوادی سمو کا سردار ہے جو فیدائنی ہم لے کروا کر سیریا اور پوری دنیا میں دہست پھیلا رہا ہے اب اسے بچانے اس کا بھائی رونی سات سمندر پار بھارت سے سیریا جاتا ہے اس کے بعد اس کی گل پھرینڈ اور بکرم کے سالی سیریا نیسردہ کپور بھیجاتی ہے بکرم تب پہنچنا رونی کے لیے آسان نہیں ہے اب فلم میں دیکھنا یا ہے کہ وہاں اپنے بھائی کو بچا پاتا ہے یا نہیں ٹائگر سرا پرانی کے کردار میں سہی لگے ہیں ان کی ایکٹنگ بھی ٹھیک ٹھاک رہی دیکھا جائے تو فلم میں ایموسنل ٹویسٹ لانے کی کوشش جرور کی گئی ہے جو کہ کہیں سے بھی ایموسنل نہیں ہے تو ٹائگر میں بھی اس ایموسنل ایکسپریشن کی کمی نجر آئی ریتیش دیسمک سردھا کپور بکرم کے پتنی روچی کی رول میں انکیتہ لوگھنڈے سبھی نے ٹھیک ٹھاک ایکٹنگ کی ان کے علاوہ بجے سرما جیدیب احلاوت نے بھی اپنے رول کے مطابق ٹھیک ٹھاک ایکٹنگ کی ہے فلم کا ڈائریکشن پارٹ کمجور رہا کوش سرال کہانی والے فلموں سے اگر دلنا کرے تو باغی تھری کو بہتر طریقے سے پیش کیا جا سکتا تھا لیکن کہیں نہ کہیں باغی ٹو جیسی ایکشن ہٹ کے بعد ڈائریکٹر احمد خان نے باغی تھری میں بھی ایکشن کو مین کورس بنا دیا اس وجہ سے فلم میں کئی جگہ ایکشن کا اوڑ ڈوز نجر آ رہا ہے آرمی ہیلیکاپٹرز ٹینکرز کے بھی ٹائگرز راپ کا ایکشن سیکنس بینا وجہ کے لگے ایکشن ڈراما باغی تھری میں آپ کو سیوائے ایکشن ایکشن اور ایکشن کہ اور کچھ نہیں ملے گا فلم میں بھائی بھائی کے ریلیشن کا آپ کو ایموشنل دھوکہ ملے گا ہاں ایکشن کے علاوہ آپ کو فلم میں ٹائگرز راپ کا بھی اوڑ ڈوز دیکھنے کو ملے گا ایسا لگتا ہے جیسے باغی تھری صرف ٹائگر کے سوکیس کے لیے ہی بنائی گئی ہے باغی سریز کی سفلتا سے اس کے نرماتہ اتنے اتصاحت ہو گئے کہ چار سال میں سریز کی تیسری فلم آ گئی لوگ پریتا کا فائدہ اٹھانے کی چکر میں باغی تھری جلدباجی کا سکار نظر آتی ہے یا کچھ ایسا ہی ہے کہ باجار میں مانگ کو دیکھتے ہوئے پھل کو پیڑ پر پکنے سے پہلے ہی توڑ دیا جاتا ہے تو اسے پھر سوات کی امید کیسے کی جا سکتی ہے باغی کی کمجور ہے کہانی کی نیو کمجور رہنے کے کارڑ ایکشن کی امارت ٹک نہیں پاتی اور فلم درشکوں کا منورنجن نہیں کر پاتی گھائل میں سنی دیول اپنے بھائی کو دھوڑنے کے لیے نکلتے ہیں گدر میں سنی دیول اکیلے پاکستان سے ٹکر آ جاتے ہیں یہاں باتیں آپ کو باغی تھری دیکھتے سمیں یاد آ جاتی ہے ان فلموں کے ہائی لائٹ پوائنٹس کو کسی طرح جوڑ کر باغی تھری کی کہانی تیار کی گئی ہے ایک دچھڑ بھارتی فلم سے بھی پریڑا لی گئی ہے لیکن ان فلموں میں ایکشن کے پیچھے جو ایموشن اور انٹریٹنمنٹ تھا وہ باغی تھری میں ندارد ہے پریڑا لے کر بھی ساجن نڈیاد والا ڈھنگ کی کہانی لکھنے میں اصفل رہے رونیونی ٹائگر شراب اپنے بڑے بھائی بکرم اینی ریتیس دیشمک سے بہت پیار کرتا ہے مردی سمیں دونوں کے پتا چھوٹے بھائی کو بولتے ہیں کی بڑے بھائی کا خیال رکھنا اب ایسا کیوں کیونکہ بڑا بھائی بہت ہی سیدھا سادھا اور ڈرپوک کی سمکہ ہے بکرم پولیس میں بھرتی ہو جاتا ہے گنڈوں سے ڈرتا ہے لیکن چھوٹا بھائی رونی گنڈوں کی ڈھلائی کرتا ہے اور نام بکرم کا ہوتا ہے سرکار خوش ہو کر بکرم کو ایک مشن کے تحت سیریہ پہنچاتی ہے بکرم کا اپرہڑ ہو جاتا ہے اپرہڑ کرتا بہت ہی خطرناک لوگ ہیں وہ نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے رونی سے پنگا لیا ہے رونی پھورا سیریہ کے لئے روانہ ہوتا ہے رونی کا ایک ہی مشن ہے کہ کسی بھی طرح اپنے بھائی کو چھوڑانا جو بھی رانی اور بکرم کے بیچ آئے گا وہ اسے ختم کر دے گا اپنے بھائی کو سرچت واپس لانے کے لئے رونی تباہی مچا دیتا ہے فلم کی شروعات اٹیس کے دسک کی فلموں کی طرح ہوتی ہے بچپن کی مارا ماری دکھائی جاتی ہے پھر بچے بڑے ہوتے ہیں ریتیش دیشمک نے سیدھا ساتھا دیکھنے کے لئے جس طرح کی ایکٹنگ کی ہے وہ بہت ہی بچکانی ہے کچھ زیادہ ہی کوشش سنونے کر دی ہے جس سے بسوشنیتہ ختم ہو جاتی ہے بھائیچارہ انٹرول تک کھیج گیا ہے اور یہاں بہت بورنگ ہے رانی کے سیریا پہنچنے تک لیگھک اور نردیسک کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں تھا اور کہانی آؤٹر میں کھڑی ریل گاڑی کے طرح رکی ہوئی لگتی ہے رانی اب سیریا پہنچتا ہے جو فلم میں تھوڑی سپیڈ آتی ہے کیونکہ ایکٹن ڈرائیونگ سیٹ پر آتا ہے لیکن لوجک کے ابحاؤں میں یہ بھی جیدہ پرباوت نہیں کرتا سیریا پہنچ کر رانی جس آسانی سے اپنے بھائی کو کھوج لیتا ہے اس میں بلکل رومانچ نہیں ہے سب کچھ آسانی سے ہو جاتا ہے رانی اکیلا ہی سوکڑوں سے بھیڑ جاتا ہے ہجاروں گولیاں ہیلیکاپٹر ٹائنگ گولا بارود مسین گن ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پاتے ایکٹن کو اتنا اور ڈوچ کر دیا گیا ہے کہ مجھا ہی نہیں رہ جاتا فلم کے بلن بھی پاور پھل نہیں لگتے اس لئے رانی کی ان سے ٹک کر ایک دم پھیکی لگی ہے سیریا کے بکرم کو اٹھا لے جانے والی بات بلکل بھی نہیں جمتی پہلے ہام میں ایکٹن سین کم ہے اور اس سے ایکٹن دیکھنے آئے درشکو کو تھوڑی نراثہ ہوتی ہے کومڈی سین اور گانے برک کا کام کرتے ہیں کلائمیکس کا ایکٹن بھی باندھ کر رکھتا ہے باگی تری دیکھتے سے میں یہاں بات بار بار محسوس ہوتی ہے کہ فلم بہت لمبی ہے اور یا فیلنگ فلم کے لیے اچھی بات نہیں ہے فلم کے سوادوں میں دم نہیں ہے سردہ کپور دورا بولے گئے ان سواد کو اتینت گھٹیاں مانا جا سکتا ہے گانوں کے معاملے میں فلم کنگال ہے اور پرانے ہد گانوں کا سہارا لیا گیا ہے ایکشن سین فلم کا پلس پوائنٹ ہے اور ان میں اچھا خاصا پیسہ بھی خرج کیا گیا ہے نردیسک احمد خان کو بڑا شٹ اپ اور اسٹارز ملے لیکن وہ ان کا پورا اپیوک نہیں کر پائے وہ فلم کو منورجک نہیں بنا پائے اور نہ ہی ایموسنس ہی پیدا کر پائے آدھے سے زیادہ کام ایکشن ڈائریکٹرز نے کیا ہے ہندو مسلم بھائی بھائی اور ہندوستانی پاکستانی ایک جیسے ہوتے ہیں والی باتیں فلم میں پھٹ نہیں بیٹھتی ہیں ٹائگر سراب ایکشن سین میں جھبالتست رہے ہیں لیکن ایموسنس میں پیچھے رہ جاتے ہیں جب جب ان کے ایکشن سین اسکرین پر آتے ہیں فلم کی پکڑ مجبوت ہو جاتی ہے سردہ کپور کا رول خراب طریقے سے لکھا گیا ہے اور ان کا اب انہیں اوسط رہا ہے ریتیش دیشمک نکلی لگے ہیں جیدیپ اہلاوت کی ایکٹنگ بڑھیا ہے بیجے ورما نے اور ایکٹنگ کی ہے دیشا پارٹنے ایک گانے اور جیگر سراب چند درستوں میں دکھائی دیئے ہیں باگی تھری میں چند بڑھیا ایکشن سین دیکھنے کی قیمت بہت سارے اوباؤس سین دیکھ کر چکانی پڑتی ہے اور یہاں بہت زیادہ ہے یہاں سچ ہے کہ ہندی فلموں میں ایکشن کی توتی بولتی ہے اور عام طور پر کسی بدلے کی بھاؤنا یا قریبی رشتے کے لیے فلمی پردے پر مار دھاڑ کرتے ہیرو دوارہ جب بلنیا گنٹو کی دھلائی ہوتی ہے تو آڈینس خوب انجوائے کرتی ہے نردیشک احمد خان نے بھی بھائی کو بچانے والے اور دہست گردی کے خلاب کھڑے ہونے والے ہیرو کی جریے حیرت انگی جیکسن کا نجارانہ پیش کیا گیا ہے مگر تھوڑی سی کہانی پر محنت ہو جاتی تو بات ہی کچھ اور تھی دنگو میں عام لوگوں کو بچانے کے چکر میں اپنی جان کی باجی لگا کر سہید ہو جکا انسپیکٹر سے تربے دی یعنی جیکس راب مرتے ہوئے اپنے بیٹے رونی یعنی ٹائگر سراب پر اپنے چھوٹے بیٹے بکرام یعنی دیش دیش مخ کی جمعیداری سواپ کر جاتا ہے بس اس کے بعد حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی بکرام پر کوئی ترچھی نگاہ ڈالتا ہے رونی کا خون خوال اٹھتا ہے اور وہ سامنے والکے کی ہڈٹی پسلی ایک کر دیتا ہے بھائی کے بھوش کو سوارنے کے لیے رونی آگرہ میں اسے پولیس کے نوکری کرنے کو پریرید کرتا ہے وہاں وہاں ہیومن ٹریفکنگ کے جال کو توڑنے میں بکرام کی مدد بھی کرتا ہے اس گروہ سے کئی لوگوں کو چھوڑانے والا بکرام بیبھاگ کا ہیرو بن جاتا ہے اور اسے ہیومن ٹریفکنگ کے اصلی سرگنا کو پکڑنے کے لیے سیریا بھیجا جاتا ہے سیریا میں کھوکھار دہشت کر ابو جلال گاجہ یعنی جمیل کھوری بکرم کو بندی بنا لیتا ہے تب رونی اپنی ماسوکہ سردھا گپور کے ساتھ سیریا آدھمکتا ہے اسے اپنے بھائی کو کسی بھی حال میں بچانا ہے نردیسک احمد خان نے پوری کوشش کی ہے کہ اس میں ایکسن کا ڈوچ باغی ٹو سے زیادہ اسٹرانگ ہو اور اس کے لیے انہوں نے ماردھار کے درستوں کو دمدار بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے مال یا راستے کے آم پھائٹ سین ہو یا ہیلیکاپٹر اتھوا سینہ کے ٹینگ کے بیچ کا ایکسن سب کچھ ہالی بڑڈ فلم جیسا لگتا ہے مگر اسٹوری اور سکرین پلے کے ماملے میں مار کھا گئے ہیں سردھا کپور کے کردار کے جریعے کومیٹی تو ریتیس کے مادھیم سے ایموشن پر تڑکا لگایا گیا ہے کئی درست پھنی ہیں جو ہنساتے بھی ہیں مگر فلم میں ایٹی نائنٹین کے دسک کی ریونچ فلم فلموں کا پھیل بنا رہتا ہے کلائمیکس کے ایکسن سیکوینس سانس روک دیتے ہیں مگر وہ کافی کھیچ گیا ہے اور اس میں مولو ڈراما بھی کم نہیں ہے فلم کی لمبائی کم کی جا سکتی تھی سنتانہ کرشنانندر رب چندرن کی سنومیٹو گرافی دیکھنے لائک ہے بچال سیکھر کے سنگیت میں دس بہانے کر کے لے گئی دل خوب پسند کیا جا رہا ہے ریڈیو مرچی کے ٹاپ ٹونٹی کے لسٹ میں آگانہ پانچوے پایدان پر بج رہا تھا انہی گانے بس ٹھیک تھاک سے ہیں آئٹم سانگ ڈو یو لب می میں دسہ پٹانی نے گزب کے ڈانس موبز دکھائے ہیں رونی کے رول میں ٹائگر ہر طرح سے پھیٹ ہیں مسلس اور ٹونس بارڈی کے ساتھ جب وہاں سوٹلس ہو کر انٹری مارتے ہیں تو آڈینس سیٹی بجانے لگتی ہے ون آرمی کے روم میں سیریہ جا کر جائس اے لسکر جیسے آتنکوادیوں کو دھول چٹاتے ہوئے کنسنگ لگے ہیں ان کی سوواد ادائیگی میں بھی سودھار ہوا ہے سردھاک خوبصورت اور گلیمرس لگی ہیں انہوں نے کومڈی بھی کی ہے مگر انہیں سکرین پر کچھ زیادہ کرنے کا موقع نہیں ملا ریتیس نے بھولے بھالے اور ڈرپوک لڑکے کا رول تو اچھا کیا مگر کہانی کے سریتر کو سہی ڈھنگ سے بنا نہیں گیا انکیتہ لوکھنڈے کی بھومکا کو بھی بستار نہیں دیا گیا موکھی بلن ابو جلال کے روم میں جمیل کھوری پھنی اور خطرناک لگے ہیں مگر دوسرے بلن جم نہیں پائے بیجے ورما اور جیدیب اہلاوت نے اپنے کرداروں کو ٹھیک ٹھاک نبھایا ہے ٹائگر شراب جب سفلدہ کے لیے ترس رہے تھے تو باغی ان کے لیے باکس آفیس پر سکسس فارمولا لے کر آئی تھوڑا رومانس کچھ اچھے ون لائنر ہٹ ہونے والے گانے ترس کو کلو بھانے والا ڈانس اور دم روک کر دیکھنے والا ایکشن باغی کے بعد باغی ٹو باکس آفیس پر اور ساندار رہی اور اب وہا باغی تھری کے ساتھ آئے ہیں وہی سیٹ چیزوں کے ساتھ ٹریلر میں ان کا ایکشن دیکھ کر اس سے پھین نے بلاک باسٹر قرار دیا تھا ترکہ دشاپارٹنی کے آئٹم نمبر سے بھی لیا گیا تھا تب ہی باغی تین سے بیس کروڑ کے اوپر کی اپنی کی امیل لگائی جارہی تھی تو کیا ٹائگر سراب کی فلم میں وہ دم تھا آئیے جانتے ہیں باغی تھری دو بھائیوں کی کہانی ہے رونی یعنی ٹائگر سراب اور بکرم یعنی ریتیش دیشمک بڑا بھائی بکرم اکثر سمسیاؤں میں پھج جاتا ہے اور چھوٹا بھائی اس کی مدد کے لیے آتا ہے اینی ڈائریکٹر احمد خان نے ایکشن کا پورا اسکوپ نکالا ہے جب حالات کی وجہ سے بکرم پولیس فورس جوائن کر لیتا ہے تب بھی رونی اس کی مدد کرتا ہے آگرہ میں سٹ کی گئی اس کہانی میں ایکشن کا پورا اسکوپ ہے ویسے اس میں کومیڈی کا ٹس دینے کی کوشش کی گئی ہے لیکن آپ چاہے کر بھی ہس نہیں پاتے سردہ کپور کو ببلی کریکٹر دیا گیا ہے لیکنگ خوبصورت دکھنے کے بہوجود کچھ ایسا جس سے ان کا کردار پردے پر سہج نہیں لگتا وہی اسی کے ساتھ سیریا میں بھی ایک پیرلر ٹریک چل رہا ہے اس سے سکنڈ ہاپ کے مجبوط ہونے کا عشارہ ملتا ہے بکرم کو ایک میسن کے تحت سیریا بھیجا جاتا ہے لیکن وہاں بھی واپس جاتا ہے جب رونی کو سیریا جا کر اپنے بھائی کو بچاتا ہے اور وہ یہاں درسک سیٹی اوباؤ ایکشن سین پردے پر دیکھتے ہیں ٹائگر سراپ اسے میں بولی بوڈ میں سب سے اچھی باڈی اور بیدرین اسٹنٹ کرنے والے ہیرو ہیں ڈائریکٹر احمد خان نے اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے باگی تھری بنائی ٹائگر کا سوائگ ان کا ڈانس ان کی بوڈی ان کا ایکشن بس یہی باگی تھری ہے احمد خان نے اچھا ایکشن ڈیجائن کیا ہے لیکن کیمرہ ورک اتنا ساندار نہ ہونے سے یہ امید کے مطابق پربہاوی نہیں بن پایا ہے ٹائگر کے لکس بوڈی اور ایکشن میں خود کو بہت گرون کیا ہے لیکن ایموشنل سین میں وہاں ابھی پہلی فلم جیسے ہی ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے گسے اور ایکشن کو ریلیٹ نہیں کر پاتے سردہ کپور کے پاس زیادہ سکرین اسپیس نہیں ہے تو انہوں نے پھینس گانوں میں ان کی ادائے دیکھ کر خوش ہو سکتے ہیں ریتیس دیسمک کا کریکٹر اتنا سلو مین کیوں ہے اس کا جواب بھی فلم کی کہانی نہیں دے پاتی لہٰذا ان کے ریاکشن کو درسک پچان ہی پا رہے ہیں لیکن سب سے بڑی کمی ہے کمجور اسکریپٹ جس میں ایکشن سین چھوڑ دیگ جائے تو باقی وقت کرسی پر ٹک کر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے دو پرانے اور ایک انٹرنیشنل ریمکس باوجود اس کے باگی تھیریک کے گانے پردے پر نراز کرتے ہیں گنیمت یہی ہے کہ اس میں بہت جیدہ گانے اٹھوں سے نہیں گئے ہیں ورنہ درسکو کو ایک راؤنڈ پاپ کارن خریدنے کا ٹائم آسانی سے مل جاتا ہاں دیسہ پٹانی کا ہارٹ اوتار جرور دھیان کھنس ہے کل ملا کر اگر آپ جوالدست ایکشن کے ساتھ ماش انڈرٹین اور اپیل والی فلم دیکھ نا چاہتے ہیں تو بھاگی تری آپ کو پربھاویت نہ کرے تو نراز بھی نہیں کرے گی ٹائگر سراب اور سدھا کپور ایک بار پھر سے بھاگی سریز لے کر آئے تھے بھاگی تری کو دیکھنے کے لئے فینس کافی ایکشائٹیڈ تھے کہا جا رہا تھا کہ دیس دنیا میں پھلی کروین وارش کی بیماری سے بھاگی تری بھی ایفیکٹ ہو سکتی تھی ہو سکتا ہے کہ اس در سے سنیما گھروں میں لوگ فلم کو دیکھنے بھی نہ آئے لیکن ٹائگر کے فنس لگاتار اس فلم کو دیکھنے کے لئے پہنچے تھے فلم کے پلوٹ کے اگر بات کرے تو ٹائگر اور رتیس دو بھائی ہیں فلم میں رتیس دسم بہت اہم بھمکہ میں ہوں گے رتیس ٹائگر کے بھولے بھالے بھائی کی بھمکہ میں ہیں جسے کبھی بھی کوئی کچھ کہ دے تو دلد ٹائگر کو ہوتا ہے ٹائگر میں دکھا گیا ہے کہ ایک بار بھائی کو کوئی تھپڑ مارتا ہے اس کے بعد ٹائگر گنڈو کا بہت برا حال کرتے ہیں وہ ہی ایک وقت ایسا آتا ہے جب بھائی کو سیریا جانا پڑتا ہے کام سے اس بیچ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کبھی واپس دیش نہیں لڑتا وہ ہی ٹائگر اپنے بھائی کو ڈھوڑنے اور بچانے نکل پڑتا ہے ٹائگر شراب نے مین ٹو مین لڑتے بھڑتے دکھیں گے وہ مسینوں اور نیچر سے بھی ٹائگر کی تکڑی ٹکر ہوگی ٹائگر ایک سینس ہیں جن میں بے فیکس کا استعمال ہوا ہے بھاگی تھری میں ایسے کئی طرح کے جھول ہیں اور اسی وجہ سے اس کا جذباتی پہلو کمجور ہو گیا دوسرے سبدوں میں کہے تو فلم میں مار پیٹ اور دھوم دھڑام سے تو جبردست ہے لیکن دل کو چھو لینے لنے کم ہیں فلم پوری طرح سے ٹائگر سراب کے کندے پر ٹکی ہے رانی کے روم میں ٹائگر کچھ سلمان خان والے کردار ٹائگر کی طرح دیکھتے ہیں یعنی ان کا ایک سن پر پوری طرح سے ٹائگر نہیں بلکی سلمان خان حاوی رہے ہیں سیریا میں موکہ کھلنائے دیکھتا ہوا ہے وہ رہش دیر سے اجا گر ہوتا ہے دھانسو قسم کی ایک سن فلم ہے ٹائگر سراب ہے ایک دمدار ایک سن ہیرو کے روم میں پہلے ہی اُبھر چکے ہیں اس نئی فلم میں سے وہ اس پہلو کو ایک اور بلندی پر لے گئے تھے اور تین تین کھڑنائکوں کو ڈھول چٹرتے نظر آتے ہیں ان میں سے دو تو بھی دیسی ہیں اور ایک دیسی اس فلم میں کئی ساری ایموسن سین میں ٹائگر سراب کہیں جیدہ بہتر نظر آرہے ہیں دیس دیس مک ایک سمرت بھی نیتا ہیں وہ اپنی جگہ ہر کہیں تلاز فلم کو انٹریٹینر کہا گیا ہے فین کہہ رہے تھے کہ فلم دھماکے دار ایک سن والی فلم ہے کئی لوگ اپیل پسند ہے وہ بھاگی تھری نہ چھوڑے اور ایک فین بولتا ہے فلم کم سے کم دو سو پچاس کروڑ کم آلے گی سردھا کپون نے ایک بھاگی تھری سنیما گھروں میں اٹریلیج ہو چکی ہے گلی بھائی سے لوگ پری ہوئے اب نیتہ بجے ورمہ کا دعویٰ ہے کہ بھاگی تھری میں ان کا کردار دیکھ درسک چونک جائیں گے ٹائگر سراف اور صدح کا پوری سٹائر فلم میں اپنی کردار کو لے کر ورمہ نے کہاں میرا کردار ایک ایسے بھکت کا ہے جو ٹائگر کو ان کے بھائی سے ملانے میں مدد کرتا ہے یا کردار کافی دلچسپ ہے جسے سے درسک چونک سکتے ہیں ٹائگر اور صدح کے پہلی فلم بھاگی نے گیارہ کروڑ روپے کی کمائی کی تھی اور اٹھتر کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا جسے پٹانی میں بھاگی ٹائگر کے ساتھ انٹری کی جس نے پہلے دن 25 کروڑ روپے کی کمائی کی اور کل 164 کروڑ روپے کا کاروبار کیا تھا ٹریلر کو بھی درسکو نے کافی پسند کیا تھا ٹائگر کا ایکشن اور ان کا ریاکشن دیکھ کر فین کری ہو رہے تھے وہی ٹائگر کی ڈالاگ ڈیلیبری بھی بردست ہے فلم بھاگی ٹو کے بعد سہی بھاگی تری کا بے سبری سنتجار کیا جا رہا تھا بھاگی تری نے تانہ جی کو پیچھے چھوڑ دیا تھا ٹائگر کی فلم کی یوپی دلی میں ایسے سنیما گھر تھے جہاں بھاگی تری پر فارم نہیں کر پائے گی اس وجہ اکچھے کمار اور سلمان خان ہو سکتے ہیں بھاگی تری ٹائگر سراب کی سپر ہٹ فرنچائز جی ہے جس کا ایکشن ہر بار نیکش لیبل پر پہنج جاتا ہے لیکن کہانی اس کے ساتھ ایک لیبل نیچے آ جاتی ہے ایسا کچھ احمد خان کی ڈائریکشن والی بھاگی تھری کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے ٹائگر سراب سردھا کپور اور ریتیز دیش مک کی فلم میں ایکشن جہاں جبردست انداز میں نظر آتا ہے وہی کہانی نے فلم کی جان ہی نکال کر رکھ دی ہے ٹائگر سراب کا ختل ناک انداز سردھا کپور کا گلیمر ریتیز دیش مک کا ڈر بھرا چہرے کے ساتھ تابر توڑ ایکشن یہی بھاگی تھری کی جمہ پون جی ہے بھاگی تھری کی کہانی یار رانی یعنی ٹائگر سراب اور بھان آتا ہے کہ رانی کو بکرم کو بچانے کی لئے سیریا جانا پڑتا ہے اور یہاں اس کا مقابلہ کسی ایک دشمن نہیں بلکہ ایک دیش کے ساتھ ہے اس طرح ڈاریکٹر نے ایکشن کا توفان لانے کی کوشش کی ہے احمد خان نے ٹائگر کی ساندار بارڈی حیرت سٹنٹ اور بے جوڑ فائٹنگ کا جبردست کوکٹیل پیش کیا ہے لیکن اس چکر میں کہانی کا نمک فلم میں صحیح سے ڈالنے میں چوک گئے اور یہی بات فلم کے لئے سب سے کم جور بن کر سامنی آتی ہے حالی کی ایکشن دیکھ کر بھی کئی ہالیو برٹ فلم چہرے پر کسی کو بھی ڈھول چٹاٹے سمیں کوئی بھاؤ نہ آنا فلم میں ان کی خاصیت ہے لیکن کمجور ڈالاک اور کہانی سارے کیے گئے کرائے پر پانی پھیر دیتے ہیں سردھا کپور کیلئے کچھ ایک سپیشنل نہیں ہے جتنا کام انہیں ملا ہے صحیح سکیا ہے اگر کچھ دیکھنے والا ہے تو وہ صرف ٹائگر سراب کے ایکشن ہے اور ان کے ایکشن کو لے کر جبلدست پھین فالوئنگ بھی ہے فاکس سٹار اسٹوڈیوز کی کمان بھلے اب ڈیزنی کے ہاتھوں میں آگئی ہو لیکن اس پھر بدل کے پہلے کمپنی میں پھکس ہو چکی فلموں کا باکس پر پہنچ جاری ہے ساجد نڈیا ڈوالا نے ایک کہانی سوچی پھر سامجی نے ایک پیسر پیر کی پڑکتہ لگ دی اور فاکس سٹار نے ساجد کی چابی سے اپنی تجوری کھول دی بس باگی سریز کی تیسری فلم بس اتنی ہی ہے کریو بھارتی سنسکرت میں بڑے بھائی کا جو درچہ رہا ہے وہ ہندی سینیما میں اب تک اپنایا ہی ہے یہاں اس کا اُلٹا ہے بڑا بھائی تو بھلے پولیس آپ سر لیکن مصیبت آتی ہے تو چھوٹا بھائی اب بچانے اسے پہنجاتا ہے بات درشکوں کو حجم نہیں گنتی میں نہیں آتی رڑبیر پرطاپ اور بکرم پرطاپ کی اس کہانی کی نائکہ کا نام لیکو کی ٹیم نے سیا رکھا ہے کیوں وہ ہی جانے کیونکہ سیا فلم میں نہ بھی ہو تو کہانی پر کوئی خاص فرق نہیں پڑھنے والا ہندی سینیما میں ٹائگرز راب پچھلے چھے سال سے دو گھر آگے چار گھر پیچھے والی چال چر رہے ہیں باغی ہیٹ ہوتی ہے تو فلائنگ جٹ اور منہ مائکل ان کی برانڈ وائلیو دھو دیتی ہے باغی ٹو ہیٹ ہوئی تو سٹوڈنٹ آب دی یر ٹو نے ان کا حساب بگاڑ دیا اس بار باغی تھری کی ریلیج ہو جانے سے پہلے ہی وار ہٹ ہو گئی اور فلا پھلا والے گھر میں باغی تھری پہنچ گئی قریب 70 کروڑ روپے میں بنی باغی تھری اکیلے بھارت میں قریب 4 ہزار شکرین پر سکر وار کی سب سے دکھائی جا رہی تھی لہذا اوپننگ تو لگ نہیں تھی لیکن اتوار کے بعد فلم کا حال بے حال ہو سکتا تھا فلم کی سب سے کمجور کڑی اس کی کہانی ہے جو آٹھ سال پہلے ریلیج ہوئی تمیل فلم ویٹ ٹائی سے لی گئی ہے ساجد نے اس دیسی کہانی کا ایک سرہ لے کر جا کر سیریہ سے باندھا اور وہی فلم کا لوکل کنیکٹ ختم ہو گیا نیلدیسک کے ماملے میں بھی فلم کافی کمجور ہے احمد کان فلم کے کسی بھی قلدار کو قائدی سے گھر نہیں پائے ہیں ٹائگر سراب پوری فلم میں اتنا چیکتے چلاتے ہیں کہ اس دنیا کے لگتے ہی نہیں ریتیس دیش مک فلم کی کتھا پرتکریا کو اتپریرک کے طور پر رکھے گئے اور سب اتنا ہی کام سے کرتے ہیں سردہ کپور کا اس طرح سے رول کرنا ان کے کریئر کو کوئی فائدہ پہنچاتا نہیں دکھتا ہے ہاں جمیل خوری کی موجود کی پردے کے بیوز پا لیتے ہیں لیکن فلم میں اگھانے اب درست کو کھٹک نے لگے ہیں فلم کے ایکشن سین بھی احمد خان نہیں گڑھے ہیں بس یہ ہی ایک کام واقع سے کر پائے ہیں حالان کی جیدہ در ایکشن سین کسی نہ کسی ہولی بڑ فلم کی یاد دلاتے رہتے ہیں امر اجال مووی ریبیو میں بھاگی تھی کو ملے تھے تین اسٹار یہ فلم صرف ان لوگوں کے لیے جو ٹائگر سراب کے بھگت ہیں ٹائگر سراب کو انڈیسٹری میں آئے مہت چھ سال ہوئے تھے لیکن انہوں نے اپنے خطرناک ایکشن ڈانس اور ابنے سے ایبالی بڑھ میں ایک الگ مقام حاصل کر رہا تھا ٹائگر کی بھاگی فرنچائجی کو درس کو دورہ خوب پسند کیا گیا اس فرنچائجی کے پہلے بھاگ بھاگی نے اس کے دوسرے بھاگ بھاگی ٹو کو بنانے کے لئے پریرد کیا بھاگی ٹو جبردست ہٹ ہوئی اور اس نے ایک سو چونسٹھ کلور روپے کی کمائی کی اور اس کے بعد میکر نے بھاگی ٹھو لانے کا فیصل ہیا بھاگی ٹھو میں میکر میں ایکشن اور بیجوال سکار کافی اچھا رکھا اس ہفتے ریلیز ہوئی بھاگی ٹھو کے درس کو منورنجن کرنے میں کامیاب ہوئی تھی یا اپنے پریاس میں بھر رہی تھی آئی یہ جانتے ہیں بھاگی تری ایک آتنگ وادی سنگٹھن کے خلاف ایک آدمی کی کہانی ہے رونی نی ٹائگر سراب بکرم اینیو ریتیس دیسمک کا ایک چھوٹا بھائی ہے اس کے پتا چرر چتربی جی جی سراب پولیس میں تھے آگرہ میں لوہ منڈ پولیس اسٹیشن میں ہوتی ہے اپنی ڈیوٹی کے پہلے دن باجوہ نام کے گنڈے نے لوہ منڈ پولیس اسٹیشن پرسر کے اندر ایک بکتک آگ لگا دی تھی باجوہ نے وارش ای پیل اینی جی دیپ احلاوات سامنے آ کر دوسری کو بچا لے جاتا ہے اور پولیس بھی کوئی کیس فائل نہیں کرتی ہے ایسا اس لئے کیونکہ آئی پیل اگستانی لوگوں کے ساتھ پولیس پر بھی خوف ہے آئی پیل کا موکی بیوثائی پورے پریواروں کا اپرہ کرنا ہے لیکن وہا پھروتی نہیں مانگتا ہے اس نے ہمیشہ پولیس کو چکم دیا ہے پولیس کو پتا نہیں ہے کہ آئی پیل دنیا کے سب سے بڑے آتنگوادی سنگٹھن جیسے لسکر کے نیتہ ابو جلال گاجہ کیلئے کام کرتا ہے وہ سیریہ سے باہر کام کرتے ہیں اور لگ بک پورے دیس میں اپنا کبجہ چم چکے ہیں آگرہ میں لوہامنڈی پولیس اسٹیشن میں اپرہ کی سکایت درج ہوتی ہے لیکن وہ کاروہ کرنے سے ڈرتے ہیں اس لئے بکرم کو بلی کا بکرہ بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں بکرم گھپ رونی سے مدد مانگتا ہے رونی آئی پیل کی فیکٹری میں بکرم کے ساتھ جاتا ہے جہاں اپرہ وہ راتو رات ہیرو بن جاتا ہے بکرم اس بیش روسیانی انکتہ لوکھنڈ سے صادق کر لیتا ہے اس کی بہن سیانی سردھا کپور ہے رونی کو ڈیٹ کرنا چاہتی ہے جب تک بیدر سمنتر لے بکرم کو سیریا نہیں بھیجتا تب تک جیون اچھا چل رہا ہے کلپ نہ ہونے کے کارڑ رونی اپ سیریا جانے کا فیصلہ کرتا ہے اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے یا آگے کی فلم کو دیکھنے کے بات پتہ چلتا ہے باگی تری آنسک روپ سے 2012 کی تمیل ہٹ فلم بیٹ ٹائی سے پریر ریت ہے ساجن نڈیا ڈوالا کی کہانی منورنجک ہے لیکن کمجور کتھانک پٹ کی ہے پھرہ سام جی کی پٹ کتھ کی اول فشت ہاب میں پربھائی ہے ایکسن اور رشتت کی لحاظ سے فلم میں تھوڑا نیا پن ہے اور دلچسپی کو بنائے رکھتا ہے پھرہ سام جی نے سواد بہت منورنجک اور میں جا کیا ہیں احمید خان کا نردی سن آوسط ہے یہاں ہوا اس پیوانے کی فلم کو بہت ہی بارکی کے ساتھ ہینڈل کرتے ہیں باغی ٹو نے راشت واد پر ادھ دھیان کے اندرد کیا لیکن یہاں ایسا نہیں ہے لیکن اس میں بھارت پاکستان بھائی چارے پر ایک اچھی ٹپڑی کی گئی ہے نردی سک نے فلم کی گتی کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے جس سے جرہ بھی فلم کی نہیں لگے اور پھر ہاں میں ان کا نردی سن ٹھیک ہے لیکن سکر ہاں میں فیشل جاتے ہیں سب سے بڑی سمجھ تو یہ ہے کہ رونی ایسا نہیں لگتا کہ رونی کسی دیش کے خلاب ہے اس کے علاوہ واسطوں میں ایک دیش ہی نہیں تھا بلکہ ایک ٹاؤن سی تھی جسے میکر چاہتے ہیں کہ درسک ایک دیش کے روم میں مانے باگی تری کی شروع تھوڑی عجیب ہوتی ہے بچے کے روم میں رونی ایک بڑے بچے کو ہیرو اسٹائر میں پیٹتا ہے جو کی سمجھ کے پرے لگتا ہے حالان کہ چطربیدی کی موت کا سین ایک اچھا ایموشنل پل لے کر آتا ہے سیا کے انٹریک کافی مجدار ہے جبکہ ویس کرانی کے مجدار سین ہیں جنہیں پھینس یہاں آئی پیل کے پرسو نے رانی کا پر ہڑ کیا اور بعد میں جس طرح شیئر درنے کا ناٹک کیا وہاں پر پھلت کرنے والا ہے اور پھر بکرم اور ترپاٹ یعنی برین سکسینہ کو لے کر ایک بھون آتمک سین سامنے آتا ہے انٹرمیشن پوائنٹ تب ہوتا ہے جب بکرم کو لے جائے جاتا ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ سیکنٹ ہام میں کچھ رومان چک دیکھنے کو ملے گا خاص کر رانی سیریہ جائے گا اتیاد اکتر لاہوری نیم بیجو ورما کا پرچہ بھی فلم میں پھن جڑتا ہے لیکن یہاں چیز کافی سمجھے پرے لگنے لگتی ہیں خاص کر جس طرح سے رونی ابو جلال کی پوری سینہ کو آسانی سے ہارا دیتا ہے جدی کافی ختم ناک لگتا ہے لیکن اتنی آسانی سے ختم ہو جاتا ہے یہ مور خطہ پوڑ ہے کلائمیکس میں ایک ٹوشٹ ہے جو درست کو کو پسند آسکتا ہے اب ناک بات کرے تو بھاگی تری پوری تری تیگر سلاف کے مجبوط کندھو پٹی کی ہوئی ہے اور امید کے مطابق وہاں اس میں جرہ بھی نراس نہیں کرتے ہیں اس میں ان کی کومک ٹائمنگ بھی دیکھنے لائق ہے ایکشن کے معاملے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں اور اس معاملے میں ان کے فینس کا پورا پیسہ وصول ہے سردھا کپور کافی خوبصور لگتی ہیں اور ساندھر پردرسن دیتی ہیں وہ ایک یا دو سین میں تھوڑا اور لگتی ہیں لگن کل ملاکر وحد درب بھاسی بھانس بولنے رول میں ایک دم جستی ہیں حالان کی سکرین پر ان کی موجود بھی کافی سیمد ہے اب کیونکہ یہ فلم ایک اکرام کردار نبھا رہی ہے اس لئے آئیڈل ایکسن سین میں بھی ہاتھ اجمانہ چاہیے تھا ریتیس دیسم اپنا کردار باکو بھی نبھاتے ہیں اور فلم میں پھن اور منڈوز کو جڑتے ہیں انہیں کلائمیکس میں کافی پسند کیا گیا تھا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایسا ہی رول اپنے مراتھی پروڈکشن فلم مولی جو 2018 میں آئی تھی میں نبھا تھا انکیتہ لوکھنڈے کو لیمیٹی ڈسکو ملا ہے بجے ورما بہت منورن جگ لگتے ہیں جیدی جی سورج بھردواز مصرا برباد ہو جاتے ہیں بریاندر سرک سنہ ہمیشہ کتر ہے بھردو سے مل لگتے ہیں ستیش کو سکھ کمیشنر چٹورا اور پھرہ سام جی ہسی لے کر آئے ہیں مانو گوہ ہل شیف سر دانیس بھٹ ایوان کوشٹ ڈینیو سنیت مورار جی امی سرما اور کروڑ سنگ نسپ اچھ جی سراب کا کائمیو فلم میں اچھا یوگدان دیتا ہے جس پٹانی سجلنگ لگاتی ہیں بھاگی تھری کا سنگیت اچھا ہے دس بہن ایک بہترین ریمکس اور ایسا کہاں سنا ہے کہ بھائی ہم یہاں سے آواز دے اور کوشو دور بیٹھا آدمی اسے سن لے آلم تو یا ہے کہ بھائی بیٹھے انسان کو بھی دو بار آواز لگاؤ تو وہ سنے گا خیر بھاگی تھری میں دو بھائیوں کی بانڈنگ کو بیس بنایا گیا ہے جس میں ایک بھائی فجکلی ویک ہے اور وہ جب جب اپنے بھائی کو آواز دیتا ہے اس کا بھائی ہاجر ہو جاتا ہے ایک سن سے بھرپور کہیں یا پھر کچھ زیادہ ہی بھرپور بھاگی تھری دو بھائیوں کی کہانی ہے بھاگی تھری آگرہ کے بیگ پٹ پر سٹ ہے یا کہانی دو بھائی کی ہے جن میں ایک بھائی رونی یعنی ٹائگر سراب میں ان کی موت ہو جاتی ہے لیکن مرنے سے پہلے رونی کو کہتا ہے کہ ہمیشہ وہ بھکرم کی دیکھ رہے کرے گا اپنے پتہ کے آخری لبجوں کو پتھر کی لکیر کی طرح مانتے ہوئے رونی ہر قدم پر بھکرم کو بچاتا ہے ایک دن بھکرم کو پلس اس کے اوپر 33 کیس چل رہے ہیں جس ویجس 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 میں بھرتی نہیں ہو سکتا بھکرم مان جاتا ہے آگرہ کے جس ایریا میں بھکرم کی پوشٹنگ ہوتی ہے وہاں ائیپی ایل نام کا ایک بہت بڑا گینگ ایسٹر ہوتا ہے ائیپی دیش کے الگ کروہ کڈنیپ کیے گئے فیملی کو بچا لیتا ہے اب وہاں آگرہ کا کعب بن چکا ہے کچھ سمیں بعد بھکرم کو بیدیش منترالے کی اور سے سیریا جا کر کسی معاملے کی جانس پرطال کے لیے بھیجا جاتا ہے لیکن وہاں آئی پی ایل کے کہنے پر اسے سیریا کے سب سے بڑے آتنگوادی سمو ابو جلالہ کے آدمی پکڑ لیتے ہیں وہاں بکرم اصلی خطرے میں ہے دراصل ابو جلالہ اس آتنگوادی سمو کا سردار ہے جو پھدائنی ہم لے کروا کر سیریا اور پوری دنیا میں دہست پھیلا رہا ہے اب اسے بچانے بھائی رونی سات سمندر پار بھارت سے سیریا جاتا ہے اس کے بعد اس کی گل پھرینڈ اور بکرم کے سالی سی ی نی سردہ کپور بھی جاتی ہے بکرم تب پہنچنا رونی کے لئے آسان نہیں ہے اب فلم میں دیکھنا یا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو بچا پاتا ہے یا نہیں ٹائگر سرا پرانی کے کردار میں سہی لگے ہیں ان کی ایکٹنگ بھی ٹھیک ٹھاک رہی دیکھا جائے تو فلم میں ایموشنل ٹویسٹ ٹلانے کی کوشش جرور کی گئی ہے جو کہیں سبھی ایموشنل نہیں ہے تو ٹائگر میں بھی اس ایموشنل ایکسپریشن کی کمی نظر آئی ریتیش دیسموک سردھا کپور بکرم کے پتنی روچی کی رول میں انکیتہ لوکھنڈے سبھی نے ٹھیک ٹھاک ایکٹنگ کی ان کے علاوہ بجے سرما جیدیب احلاوت نے بھی اپنے رول کے مطابق ٹھیک ٹھاک ایکٹنگ کی ہے فلم کا ڈائریکشن پارٹ کمجور رہا کچھ سرال کہانی والے فلم سے اگر دل نہ کرے تو باگی تھری کو بہتر طریقے سے پیش کیا جا سکتا تھا لیکن کہیں نہ کہیں باگی ٹو جیسی ایکشن ہٹ کے بعد ڈائریکٹر احمد خان نے باگی تھری میں آپ کو سوائ ایکشن ایکشن اور ایکشن کے اور کچھ نہیں ملے گا فلم میں بھائی بھائی کے ریلیشن کا آپ کو ایموشنل دھوکھا ملے گا ایکشن کے الاؤا آپ کو ٹائگر سراب کا بھی دیکھنے کو ملے گا ایسا لگتا ہے جیسے بھائی تھری صرف ٹائگر کے سوکیس کے لیے ہی بنائی گئی ہے بھائی سری کی سفلتہ سے اس کے نرماتہ اتنے اتساہیت ہو گئے کہ چار سال میں سری کی تیسری فلم آگئی لوگ پریتا کا فائدہ اٹھانے کی چکر میں بھائی تھری جلدباجی کا سکار نظر آتی ہے یا کچھ ایسا ہی ہے کہ باجار میں مانگ کو دیکھتے ہوئے پھل کو پیڑ پر پکنے سے پہلے ہی توڑ دیا جاتا ہے تو اسے پھر سوات کی امید کیسے کی جا سکتی ہے بھائی کی سفلتہ کے پیچھے اس کے ایکشن سین رہے ہیں اور بھائی تھری میں صرف ایکشن پر ہی دھیان دیا گیا ہے لیکن ایکشن کے بیج جو کہانی رکھی گئی ہے وہ بہت ہی کمجور ہے کہانی کی نیو کمجور رہنے کے کارڑ ایکشن کی امارت ٹک نہیں پاتی اور فلم درشکو کا منورنجن نہیں کر پاتی گھائل میں سنی دیول اپنے بھائی کو ڈھوڑنے کے لیے نکلتے ہیں گدر میں سنی دیول اکیلے پاکستان سے ٹکر آ جاتے ہیں یہ باتیں آپ کو بھائی تھری دیکھتے سمیں یاد آ جاتی ہے ان فلموں کے ہائلائٹ پوائنٹس کو کسی طرح جوڑ کر بھائی تھری کی کہانی تیار کی گئی ہے ایک دچھل بھارتی فلم سے بھی پریڑ لی گئی ہے لیکن ان فلموں میں ایکشن کے پیچھے جو ایموشن اور انٹیٹنمنٹ تھا او بھاگی تھری میں ندارد ہے پریڑ لے کر بھی ساجن نڈیاد والا دھنگ کی کہانی لکھنے میں اس پھل رہے رونی یعنی ٹائگر شراب اپنے بڑے بھائی بکرم یعنی ریتیس دیشمک سے بہت پیار کرتا ہے مرد سمیں دونوں کے پتا چھوٹے بھائی کو بھائی کا خیال رکھنا اب ایسا کیوں کیونکہ بڑا بھائی بہت سیدھا سادھا اور ڈر پوک قسم کا ہے بکرم پولیس میں بھرتی ہو جاتا ہے گنڈوں سے ڈرتا ہے لیکن چھوٹا بھائی رونی گنڈوں کی ڈھلائی کرتا ہے اور نام بکرم کا ہوتا ہے سرکار خوش ہو کر بکرم کو ایک مشن کے تحت سیدھا پہنچ بکرم کا اپرہڑ ہو جاتا ہے اپرہڑ کرتا بہت ہی خطرناک لوگ ہیں وہ نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے رونی سے پنگ لیا ہے رونی پھورن سیریا کے لئے روانہ ہوتا ہے رونی کا ایک ہی مشن ہے کہ کسی بھی طرح اپنے بھائی کو چھوڑانا جو بھی رونی اور بکرم کے بیش آئے وہ اسے ختم کر دے گا اپنے بھائی کو سرچت واپس لانے ہے کچھ زیادہ ہی کوشش سنونے کر دی ہے جس سے بشو سنیتا ختم ہو جاتی ہے بھائی چارہ انڈرول تک کھینج گیا ہے اور یہ بہت بورنگ ہے رونی کے سیریا پہنچنے تک لیگک اور نردیس کے پات دکھانے کو کچھ نہیں تھا اور کہانی آؤٹر میں کھڑی ریل گاڑی کے ترہ رکی ہوئی لگتی ہے رونی اب سیریا پہنچتا ہے جو فلم میں تھوڑی سپیڈ آتی ہے کیونکہ ایکشن ڈرائیو شیٹ پر آتا ہے لیکن لوجک کے ابحاؤ میں یہ بھی زیادہ پرباویت نہیں کرتا سیریا پہنچ کر رونی جس آسانی سے اپنے بھائی کو کھوج لیتا ہے اس میں بلکل رومانچ نہیں ہے سب کچھ آسانی سے ہو جاتا ہے رونی اکیلا ہی سوکڑوں سے بھڑ جاتا ہے ہجاروں گولیاں ہیلیکاپٹر ٹائنگ گولا بارود مسین گن ان کا کچھ بھی بگار نہیں پاتے ایکشن کو اتنا اور ڈوچ کر دیا گیا ہے کہ مجھا ہی نہیں رہ جاتا فلم کے بلن بھی پاور پھل نہیں لگتے اس لئے رانی کی ان سے ٹک کر ایک دم پھیکی لگی ہے سیریا کے بکرم کو اٹھا لے جانے والی بات بلکل بھی نہیں جمتی پہلے آم میں ایکشن سین کم ہے اور اس سے ایکشن دیکھنے آئے درشکو کو تھوڑی نراسہ ہوتی ہے کامڈی سین اور گانے برک کا کام کرتے ہیں کلائم ایکشن بھی باند کر رکھتا ہے باغی تری دیکھتے سمیں یا بات بار بار محسوس ہوتی ہے اور یا فیلنگ فیلم کے لئے اچھی بات نہیں ہے فیلم کے کا پلس پوئنٹ ہے اور اس میں اچھا خاصا پیسہ بھی خرج کیا گیا ہے نردیس احمد خان کو بڑا شٹ اپ اور اسٹار ملے لیکن وہ ان کا پورا اپیوک نہیں کر پائے وہ فیلم کو منورنجک نہیں بنا پائے اور نا ہی ایموشن سی پیدا کر پائے آدھے سے زیادہ کام ایکشن ڈائریکٹرز نے کیا ہے ہندو مسلم بھائی بھائی اور ہندوستانی پاکستانی ایک جیسے ہوتے ہیں والی باتیں فلم میں پھٹ نہیں بیٹھتی ہیں ٹائگر سراب ایکشن سین میں جب التست رہے ہیں لیکن ایموشن میں پیچھے رہ جاتے ہیں جب جب ان کے ایکشن سین سکرین پر آتے ہیں فلم کی پکڑ مجبوت ہو جاتی ہے سردھا کپور کا رول خراب طریقے سے لکھا گیا ہے اور ان کا اب ایموشن سین دیکھنے بہت سارے ایموشن دیکھ چکانی پڑتی ہے اور یہاں بہت زیادہ ہے یہ سچ کہ ہندی فلموں میں ایکشن کی توتی بولتی ہے اور عام طور پر کسی بدلے کی بھاؤنا یا قریبی رشتے کے لیے فلمی پردے پر مار دھاڑ کرتے ہیرو دورہ جب بلنیا گنڈو کی دھلائی ہوتی ہے تو آڈینس خوب انجوائے کرتی ہے نردیسک احمد خان نے بھائی کو بچانے والے اور دہست گردی کے خلاب کھڑے ہونے والے ہیرو کی جریے حیرت انگی جیکسن کا نجارانہ پیش کیا گیا ہے مگر تھوڑی سی کہانی پر محنت ہو جاتی تو بات ہی کچھ اور تھی دنگو میں عام لوگوں کو بچانے کے چکر میں اپنی جان کی باجی لگا کر سہید ہو جو کا انسپیکٹر چطرب دی یعنی جیکس راب مرتے ہوئے اپنے بیٹے رونی یعنی ٹائگر سراب پر اپنے چھوٹے بیٹے بکرم یعنی دیش 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 مخ کی جمعیداری سوپ کر جاتا ہے بس اس کے بعد حالات ایسے ہوتے ہیں جب بکرم پر کوئی ترچھی نگاہ ڈالتا ہے رونی کا خون خوال اٹھتا ہے اور وہ سامنے والگ کی ہٹی پسلی ایک کر دیتا ہے بھائی کے بھویس کو سوارنے کے لئے رونی آگرہ میں اسے پولیس کے نوکری کرنے کو پریر رید کرتا ہے وہاں ہیومن ٹریفکنگ کے اصلی سرگنا کو پکڑنے کے لئے سیریہ بھیجا جاتا ہے سیریہ میں خوکھار دہست کرگ ابو جلال گاج یعنی جمیل خوری بکرم کو بندی بنا لیتا ہے تب رونی اپنی ماسوکہ سردھا کپور کے ساتھ سیریہ آدھمکتا ہے اسے اپنے بھائی کو کسی بھی حال میں بچانا ہے نردیسک احمد خان نے پوری کو سس کی ہے کہ اس میں ایکسن کا ڈوچ باغی ٹو سے جیدہ اسٹرانگ ہو اور اس کے لئے انہوں نے مار دھار کے درستوں کو دمدار بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے مال یا راستے کے آم پھائٹ سین ہو یا ہیلی کارپٹر اتھوا سین کے ٹین کے بیج کا ایکسن سب کچھ ہالی بوٹ فلم جیسا لگتا ہے مگر سٹوری اور سکرن پھلے کے ماملے مویم مار کھا گئے ہیں سردہ کپور کے کردار کے جریعے کومیٹی تو ریتیش کے ماد پر تڑکا لگایا گیا ہے کئی در سپھنی ہیں جو ہنساتے بھی ہیں مگر فلم میں 1819 کے دسک کی ریونج فلم کا پھل بنا رہتا ہے کلائم ایکسن سیکوئنس سانس روک دیتے ہیں مگر وہ کافی کھنس گیا ہے اور اس میں مولو ڈراما بھی کم نہیں ہے فلم کی لمبائی مرچی کے ٹاپ ٹونٹی کے لسٹ میں آگ آنا پانچ پائدان پر بج رہا تھا انہی گانے بس ٹھیک تھاک سے ہیں آئیٹم سانگ ڈو یو لب می میں دس پٹانی نے گزب کے ڈانس مووز دکھائے ہیں رونی کے رول میں ٹائگر ہر طرح سے پھٹ ہیں مسل کنسنگ لگے ہیں ان کی سوواد ادائیگی میں بھی سدھار ہوا ہے سردھا خوبصورت اور گلیمرس لگی ہیں انہوں نے کومڈ بھی کی ہے مگر انہیں سکرین پر کچھ زیادہ کرنے کا موقع نہیں ملا ریتیس نے بھولے بھالے اور ڈرپوک لڑکے کا رول تو اچھا کیا مگر کہانی کے شرط کو صحی ڈھنگ سے بنا نہیں گیا انکیتہ لو گھنڈے کی بھومکہ کو بھی بستار نہیں دیا گیا مکھی بلن ابو جلال کے روم میں جمیل خوری پھنی اور خطرناگ لگے ہیں مگر دوسرے بلن جم نہیں پائے بیجے ورما اور جیدیب اہلاوت نے اپنے کرداروں کو ٹھیک ٹھیک نبھایا ہے ٹائگر شراب جب سفلدہ کے لئے ترس رہے تھے تو باغی ان کے لئے باکس آفیس پر سکس فارمولا لے کر آئی تھوڑا رومانس کچھ اچھے ون لائنر ہٹ ہونے والے گانے ترس کو کلوبھانے والا ڈانس اور دم روک کر دیکھنے والا ایکشن باغی کے بعد باغی ٹو باغ آفیس پر اور ساندار رہی اور اب وہ باغی تری کے ساتھ آئے ہیں وہ ہی سیٹ چیزوں کے ساتھ ٹریلر میں ان کا ایکشن دیکھ کر اس سے پھین نے بلاک باسٹر قرار دیا تھا ترکہ دس پارٹنی کے بھائی بکرم اکثر سمسیاؤں میں پھنج جاتا ہے اور چھوٹا بھائی اس کی مدد کے لئے آتا ہے اینی ڈائریکٹر احمید خان نے ایکشن کا پورا اسکوپ نکالا ہے جب حالات کی وجہ سے بکرم پولیس پورس جوائن کر لیتا ہے تب بھی رانی اس کی مدد کرتا ہے آگرہ میں شٹ کی گئی اس کہانی میں ایکشن کا پورا سکوپ ہے ویسے اس میں کومیڈی کا ٹس دینے کی کوشش کی گئی ہے لیکن آپ چاہے کر بھی ہس نہیں پاتے سردھا کپور کو ببلی کریکٹر دیا گیا ہے لیکن خوبصورت دکھنے کے بہوجود کچھ ایسا جس ان کا بھیجا جاتا ہے لیکن وہاں بھی واپ پس جاتا ہے جب رونی کو سیریہ جا کر اپنے بھائی کو بچاتا ہے اور یہاں درسک سیٹی او ایکشن سین پردے پر دیکھتے ہیں ٹائگر سرا پیس میں بولی بڑی اور بیدرین اسٹنٹ کرنے والے ہیرو ہیں ڈائریکٹر خان نے اچھا ایکشن ڈیجائن کیا ہے لیکن کیمرہ ور کتنا ساندار نہ ہونے سے یہ امید کے مطابق پربھاوی نہیں بن پایا ہے ٹائگر کے لکس بوڑی اور ایکشن میں خود کو بہت گروم کیا ہے لیکن ایموشنل سین میں وہاں ابھی پہلی فلم جیسے ہی ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے گسے اور ایکشن کو ریلیٹ نہیں کر پاتے سردہ کپور کے پاس زیادہ اسکرین اسپیس نہیں ہے تو انہوں نے پھینز گانوں میں ان کی ادائے دیکھ کر خوش ہو سکتے ہیں ریتی دیسم کا کریکٹر اتنا سلو مین کیوں ہے اس کا جواب بھی فلم کی کہانی نہیں دے پاتی لہذا ان کے رییکشن کو درست پچان ہی پا رہے ہیں لیکن سب سے بڑی کمی ہے کمجور اسکرپٹ جس میں ایکشن سین چھوڑ دیکھ جائے تو باقی وقت کرسی پر ٹک کر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے دو پرانے اور ایک انٹرنیشنل ریمکس باوجود اس کے ٹائم آسانی سے مل جاتا ہاں دیسہ پٹانی کا ہارٹ اوتار جرور دھیان کھتا ہے کل ملا کر اگر آپ جوالدست ایکشن کے ساتھ ماش انٹرٹینر اپیل والی فلم دیکھنا چاہتے ہیں تو باگی تری آپ کو پربھاویت نہ کرے تو نراز بھی نہیں کرے گی ٹائگرز راپ سدھا کپور ایک بار پھر سے باگی سریز لے کر آئے تھے باگی تری کو دیکھنے کے لئے فینس کافی ایکش آئیٹیٹ تھے کہا جا رہا تھا کہ دیس دنیا میں پھلی کروی نواریس کی بیماری سے باگی تری بھی ایفیکٹ ہو سکتی تھی ہو سکتا ہے کہ درست سینیما گھروں میں لوگ فلم کو دیکھ نہ آئے لیکن ٹائگر کے فنس لگاتار اس فلم کو دیکھ لئے پہنچے تھے فلم کے پلوٹ کے اگر بات کرے تو ٹائگر اور رتیس دو بھائی ہیں فلم میں رتیس دشم بہت اہم بھمکہ میں ہوں جسے کبھی بھی کوئی کچھ کہ دے تو دلد ٹائگر کو ہوتا ہے ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ ایک بار بھائی کو کوئی تھپڑ مارتا ہے اس کے بعد ٹائگر گنڈو کا بہت برا حال کرتے ہیں وہ ہی ایک وقت ایسا آتا ہے جب بھائی کو سیریا جانا پڑتا ہے کام سے اس بیچ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کبھی واپس دیش نہیں لڑتا وہ ہی ٹائگر اپنے بھائی کو ڈھوڑنے اور بچانے نکل پڑتا ہے ٹائگر سراب نے من ٹو من لڑتے بھڑتے دکھیں گے وہ مسینوں اور نیچر سے بھی ٹائگر کی تکڑی ٹکر ہوگی ٹائگر ایک انٹرویو میں بتاتے تھے کہ اس فلم میں وہ انسان کے لاؤہ ہیلیکاپٹر اور ٹینگ سے بھی لڑ رہے ہیں ٹریلر میں فائٹنگ اور ایکشن سینس دکھائے گئے ان میں سے جیدہ تر لائیب کیے گئے بہت کم ایسے سینس ہیں جن میں بے ایفیکس کا استعمال ہوا ہے باگی تری میں ایسے کئی طرح کے جھول ہیں اور اسی وجہ سے اس کا جذباتی پہلو کمجور ہو گیا دوسرے سبدوں میں کہا تو فلم میں مار پیٹ اور دھوم دھڑام سے تو جبردست ہے لیکن دل کو چھو لینے والے لمحے کم ہیں فلم پوری طرح سے ٹائگر نہیں بلکہ سلمان خان حاوی رہے سیریا میں موک کھلنائے کی بھوم کا استرائلی کلاکار جمیل خیر نین بھائی ہے اور اس میں ایک خاص قسم کا ڈراؤن پن ہے اس فلم میں بھارتی میں کھلنائے کی بھوم میں جیدیب احلاوت ہیں ان کا قلدار رہس میں لپٹا ہوا ہے وہ رہس دیر سے اجاگر ہوتا ہے دھانسو قسم کی ایکشن فلم ہے ٹائگر سراب ایک دمدار ایکشن ہیرو کے روم میں پہلے ہی اُبھر چکے ہیں اس نئی فلم میں سے وہ اس پہلو کو ایک اور بلندی پر لے گئے تھے اور تین تین کھلنائے کو دھول چٹارتے نظر آتے ہیں ان میں سے دو تو بھی دیسی ہیں اور ایک دیسی اس فلم میں کئی ساری ایموشن سین میں ٹائگر سراب کہیں جیدہ بہتر نظر آ رہے ہیں دیتیس دیس مک ایک سمرت بھی نیتا ہیں وہ اپنی جگہ ہر کہیں تلاز کر لیتے ہیں بکرم کے بیو میں فلم کو انٹریٹینر کہا گیا ہے فین کہہ رہے تھے کہ فلم دھماکے دار ایکشن والی فلم ہے کئی لوگ اپیل کر رہے تھے جنہیں ایکشن پسند ہے وہ بھاگی تھری نہ چھوڑے اور ایک فین بولتا ہے فلم کم سے کم دو سو پچاس کروڑ کما لے گی چکی ہے گلی بھائی سے لوگ پری ہوئے اب نیتہ بجے ورمہ کا دعوی ہے کہ بھاگی تھری میں ان کا کردار دیکھ درسک چونک جائیں گے ٹائگر اور صدح کا پوری فلم میں اپنی کردار کو لے کر ورمہ نے کہا میرا کردار ایک ایسے بخت کا ہے جو ٹائگر کو ان کے بھائی سے ملانے میں مدد کرتا ہے یا کردار کافی دلچسپ ہے جسے سے درسک چونک سکتے ہیں ٹائگر اور صدح کے پہلی فلم بھاگی نے گیارہ کروڑ روپے کی کمائی کی تھی اور 78 کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا جس پٹانی میں بھاگی ٹو میں ٹائگر کے ساتھ انٹری کی جس نے پہلے دن 25 کروڑ روپے کمائی کی اور کل 164 کروڑ روپے کا کاروبار کیا تھا ٹریلر کو بھی درسکو نے کافی پسند کیا تھا ٹائگر کا ایکشن اور ان کا ریاکشن دیکھ کر فینس کریجی ہو رہے تھے وہ ٹائگر کی فلم کی ایڈوانس بوکنگ دھڑا دھڑ کہا جا رہا تھا کہ ٹائگر کی فلم کو لے کر لوگ اتنے ایکشائٹر تھے کہ ایڈوانس بوکنگ دھڑا دھڑا ہو رہی تھی کئی انیلیسٹ کے مطابق تانہ جی کا ریکارڈ بھاگی تو اٹھ سکتی تھی کومل تھری ٹائگر سراب کی سپر ہٹ فرنچائج جی ہے جس کا ایکشن ہر بار نیکس لیبل پر پہن جاتا ہے لیکن کہانی اس کے ساتھ ایک لیبل نیچے آ جاتی ہے ایسا کچھ احمد خان کی ڈائریکشن والی بھاگی تھری کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے ٹائگر سراب سردھا کپور اور ریتیس دیش مک کی فلم میں ایکشن جہاں جبردست انداز میں نظر آتا ہے وہی کہانی نے فلم کی جان ہی نکال کر رکھ دی ہے ٹائگر سراب کا ختل ناک انداز سردھا کپور کا گلیمر رس لک اور ریتیس دیش مک کا ڈر بھرا بکرم کو خروش بھی آئے تو رونی سامنے والے کے خون کی ندیہ بہا دیتا ہے ایک دن جندگی میں کچھ کہانی کا نمک فلم میں صحیح سے ڈالنے میں چوک گئے اور یہی بات فلم کے لیے سب سے کمجور بن کر سامنے آتی ہے حالکہ ایکشن دیکھ کر بھی کئی ہالیو برٹ فلم کی یاد آتی ہے بھاگی 3 میں ایکٹنگ کے بات کرے تو ٹائگر سراب ایکشن کینگ وار اور بھاگی ٹو میں اپنے ہاتھ اچھی طرح سے دکھا چکے ہیں اس بار بھی جور دار ایکشن انداز میں ہیں اور رانی کے سکس پیک ایپ چہرے پر کسی کو بھی ڈھول چٹاٹے سمیں کوئی بھاؤ نہ آنا فلم میں ان کی خاصیت ہے لیکن کمجور ڈالاکس اور کہانی بھاغی تھری کا میوز ایوریج ہے کہانی کمجور ہے ڈالاک بھی بہت بچکانے ہیں اس طرح بھاغی تھری میں اگر کچھ دیکھ دیکھنے والا ہے تو وہ صرف ٹائگر سراب کے ایکشن ہے اور ان کے ایکشن کو لیکن جبردست پین فالوئنگ بھی ہے پاکس سٹار سٹوڈیوز پر ایک پیسر پیر کی پڑکتہ لگ دی اور فاکس سٹار نے ساجد کی چابی سے اپنی تیجوری کھول دی بس بھاغی سریز کی تیسری فلم بس اتنی ہی ہے کوریو گرافر سے فلم نردی سک بنے احمد خان بھلے اپنے انٹرویو میں کہہ چکے ہوں کہ ان کے رچے ایکشن میں جان ہے لیکن ایکشن کا درسک کیا ہے کیا کرے جب فلم میں بھی جان نہیں ہے بھارتی سنسکرت میں بڑے بھائی کا جو درچہ رہا ہے وہ ہندی سینیما میں بھی اب تک اپنایا ہی ہے یہاں اس کا بڑا بھائی تو بھلے پولیس لیکن مصیبت آتی ہے تو چھوٹا بھائی اب بچانے اسے پہنجاتا ہے بہت درسک کو ہجم نہیں ہوتی اپنی دھرتی پر تو چھوٹا بھائی بڑے کو بچاتا ہی رہتا ہے پر سیریا بھی پہنجاتا ہے آتنگوادیوں کی پوری فوس سیلوحہ لینے بھائی بھائی کے پر ہندی سینیمہ میں سیکھڑ فلمیں بنی ہے لیکن یہ فلم کسی گنتی میں نہیں آتی رڑبیر پرطاپ اور بکرم پرطاپ کی اس کہانی کی نائکہ کا نام لیکو کی ٹیم نے سیا رکھا ہے کیوں وہ ہی جانے کیونکہ سیا فلم میں نہ بھی ہو تو کہانی پر کوئی خاص فرق نہیں پڑھنے والا ہندی سینیمہ میں ٹائگر سراب پچھلے چھے سال سے دو گھر آگے چار گھر پیچھے والی چالچر رہے ہیں بھائی ہٹ ہوتی ہے تو فلاہنگ جٹ اور منہ مائکل ان کی برانڈ وائل دیتی ہے بھائی بنی بھاگی تھری اکیلے بھارت میں قریب ساڑھے چار ہزار شکرین پر سکروار کی سبے سے دکھائی جا رہی تھی لہٰذا اپننگ تو لگنی ہی تھی لیکن اتوار کے بعد فلم کا حال بے حال ہو سکتا تھا فلم کی سب سے کمجور کڑی اس کی کہانی ہے جو آٹھ دیسک کے ماملے میں بھی فلم کافی کمجور ہے احمد کان فلم کے کسی بھی کلدار کو قائدے سے گھر نہیں پائے ہیں سردہ کپور کا اس طرح سے رول کرنا ان کے کریئر کو کوئی فائدہ پہنچاتا نہیں دکھتا ہے ہاں جمیل خوری کی موجود کی پردے پر خواب قائم لچر کہانی نیسانے سے بھٹک نردی سن کے علاوہ فلم کا گی سنگیت بھی درسک کو بور کرتا ہے ریمکس گانے ڈال ڈال کر فلم نرمات بھلے یوٹیوب پر ان گانوں کے بیوش پا لیتے ہیں لیکن فلم میں گانے اب درسک کو کھٹک نے لگے ہیں فلم کے ایکسن سین بھی احمد خان نہیں گڑھے ہیں بس یہی ایک کام و حقائدے سے کر پائے ہیں حالانکہ جیدہ در ایکسن سین کسی نہ کسی ہولی بڑ فلم کی یاد دلاتے رہتے ہیں امر اجالہ مووی ریبیو میں باغی تری کو ملے تھے تین اسٹار یہ فلم صرف ان لوگوں کی لئے جو ٹائگر سراب کے بھگت ہیں ٹائگر سراب کو انڈیسٹری میں آئے مہت چھ سال ہوئے تھے لیکن انہوں نے اپنے خطرناک ایکسن ڈانس اور ابنے سے ایبالی بڑ میں ایک الگ مقام حاصل کر رہا تھا ٹائگر کی باغی فرنچائجی اس کے بعد میکر نے باغی تھری لانے کا فیصل ہی باغی تھری میں ایکسن اور بیجوال سکار کافی اچھا رکھا اس اپنے ریلیز ہوئی باغی تھری کے درست کو منورنجن کرنے میں کامیاب ہوئی تھی یا اپنے پریاس میں بھر رہی تھی آئی یہ جانتے ہیں باغی ایک پتا ہے کہ رونی اس کے دونوں بیٹوں سے جیدہ بہادر ہے اس لئے وہ بکرم کا خیال رکھنے کے لئے رونی سے وعدہ لیتا ہے دونوں بڑے ہوتے ہیں بکرم پولیس جوائن کر لیتا ہے اور اس کی پوسٹنگ آگرہ میں لہا منڈی پولیس اسٹیشن میں ہوتی ہے اپنی ڈیوٹی کے پہلے دن باجوہ نام کے گنڈے نے لہا منڈی پولیس اسٹیشن پرسر کے اندر ایک بکتک آگ لگا دی تھی باجوہ نے وارش ٹائی پیل اینی جیدی احلاوات سامنے آ کر دوسری کو بچا لے جاتا ہے اور پولیس بھی کوئی کیس فائل نہیں کرتی ہے ایسا اس لئے کیونکہ آئی پیل اگستانی لوگوں کے ساتھ پولیس پر بھی خوف ہے آئی پیل کا مکی بیو سائے پورے پریواروں کا اپرہ کرنا ہے لیکن وہاں پھروتی نہیں مانگتا ہے اس نے ہمیشہ پولیس کو چکما دیا ہے پولیس کو پتا نہیں ہے کہ پولیس سٹیشن میں اپرہ کی سکایت درج ہوتی ہے لیکن وہاں کاروحی کرنے سے ڈرتے ہیں اس لئے بکرم کو بلی کا بکرہ بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں بکرم گھپ را جاتا ہے اور رونی سے مدد مانگتا ہے رونی آئی پیل کی فیکٹری میں بکرم کے ساتھ وہاں راتو رات ہیرو بن جاتا ہے بکرم اس بیس روشی نے انکتہ لوکھنڈ سے صادی کر لیتا ہے اس کی بہن سی سردھا کپور ہے رونی کو ڈیٹ کرنا چاہتی ہے جب تک بیدر سمنتر لے بکرم کو سیریا نہیں بھیجتا تب تک جیون اچھا چل رہا بکرم پر آئی پیل کو گریپتار کرنے اور ان کے پرتیاب پڑ کی پرکریا کو آسان بنانے کی جمہداری دی ہے یہاں کافی آسان کام لگتا ہے بکرم وہاں پہنچتا ہے لیکن یہاں اسے ابو کے آدمی اس کا اپرہڑ کر لیتے ہیں کوئی بکلپ نہ ہونے کے کارڑ رونی اپسیریا جانے منورنجک ہے لیکن کمجور کتھانک پٹ کی ہے پہرہ سام جی کی پٹکتہ کیول پھشٹ ہاب میں پربھائی ہے ایکسن اور رشتت کی لحاظ سے فلم میں تھوڑا نیاپن ہے اور یہ دلچسپی کو بنائے رکھتا ہے پہرہ سام جی نے سواد بہت ہی منورنجک اور مجا کیا ہے نہیں ہے لیکن اس میں بھارت پاکستان بھائی چارے پر ایک اچھی ٹپڑی کی گئی ہے نردیشک نے فلم کی گتی کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے جس سے جرہ بھی فلم کی چی نہیں لگ اور پھشت ہاں میں ان کا نردیشن ٹھیک ہے لیکن سکنٹ ہاں میں فیشل جاتے ہیں سب سے بڑی سمجھ تو یہ ہے کہ رونی ایسا نہیں لگتا کہ رونی کسی دیش کے خلاب ہے اس کے علاوہ ہے واسطہ میں ایک دیش ہی نہیں تھا بلکہ ایک ٹاؤن صرف تھی جسے میکر چاہتے ہیں کہ درست ایک دیش کے روم میں مانے باگی تری کی شروعات تھوڑی عجیب ہوتی ہے بچے کے روم میں رونی ایک بڑے بچے کو ہیرو اسٹائر میں پیٹتا ہے جو کہ سمجھ کے پرے لگتا ہے حالان کہ چطربیدی کی موت کا سین ہے جائے گا اتیاد اکتر لاہوری نیم بجو ورما کا پرچہ بھی فلم میں پھن جڑتا ہے لیکن یہاں سے چیزیں کافی سمجھے پرے لگنے لگتی ہیں خاص کر جس طرح سے رونی ابو جلال کی پوری سینہ کو آسانی سے ہارا دیتا ہے لیکن اتنی آسانی سے ختم اور امید کے مطابق وہاں اس میں جرہ بھی نراس نہیں کرتے ہیں اس میں ان کی کومک ٹائمنگ بھی دیکھنے لائق ہے ایکشن کے معاملے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور اس معاملے میں ان کے فینس کا پورا پیسہ وصول ہے سردھا کپور کافی خوبصور لگتی ہیں اور ساندھر پردرسن دیتی ہیں وہاں ایک یا دو سین میں تھوڑا اور لگتی ہیں لیکن کلم ملاکر وحد درباسی بھانسہ بولنے رول میں ایک دم جستی ہیں حالانکہ سکرین پر ان کی موجود کی کافی سیمد ہے اب کیونکہ یہ فلم ایک اکرام کردار نبھا رہی ہے اس لئے آئیڈل ایکسن سین میں بھی ہاتھ اجمانہ چاہیے تھا ریتی دیسم اپنا کردار باکر بھی نبھاتے ہیں اور فلم میں پھن اور منڈوز کو جڑتے ہیں انہیں کلائمیکس میں کافی پسند کیا گیا تھا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایسا ہی رول اپنے مراتھی پروڈکشن فلم مولی جو کی دوہزار اٹھار میں آئی تھی میں نبھایا تھا انکیتہ لوکھنڈے کو لیمٹیڈ ڈسکوپ ملا ہے بجے ورما بہت منورن جگ لگتے ہیں جیدی پہلاوت پر ان کا رول جست ہے اور کلائمیکس ٹھیک پہلے ان کا اہم رول جمیل کھرے کھرنائے کے رو میں جست ہیں لیکن اور ادھے خواپنا لگ سکتے تھے ایسے پھوجی سورج بھردواز مصرہ برباد ہو جاتے ہیں بریندر سرک سنہ ہمیشہ کتر بھرو سے من لگتے ہیں ستیش کو سکھ کمیشنر چٹورہ اور پھرہا سام جی ہسی لے کر آئے ہیں مانو گوہل سریف سر دانیس بھٹ ایوان کوشٹا ڈینیو سنیت مورار جی امی سرما اور کرر سنگ نسپ اچھے جی سراب کا قیمیو فلم میں اچھا یوگدان دیتا ہے جسا پٹانی سجلنگ لگاتی ہیں بھاگی تریقہ سنگیت اچھا ہے دس بہن ایک بہترین انسان کو بھی دو بار آواز لگاؤ تو وہ سنے گا خیر بھاگی تری میں دو بھائیو کی بانڈنگ کو بیس بنایا گیا ہے جس میں ایک بھائی فجکلی ویک ہے اور وہ جب جب اپنے بھائی کو آواز دیتا ہے اس کا بھائی حاجر ہو جاتا ہے ایک سن سے بھرپور کہیں یا پھر کچھ زیادہ ہی بھرپور بھاگی تری دو بھائیو کی کہانی ہے بھاگی تری آگرہ کے بیک پٹ پر سٹ ہے یا کہانی تو بھائیو کی ہے جن میں ایک بھائی رونی یعنی ٹائگر سراب اپنے بھائی بکرم اینی ریتیش دیش مکی پر چھائی بن کر رہتا ہے ہر مصیبت اور ہر پریسانی میں رونی بکرم کی مدد کرنے کہیں سے بھی پہن جاتا ہے رونی اور بکرم کے پتہ نی جے کسراب ایک پلیس اپسر تھے ایک ہاسسے میں ان کی موت ہو جاتی ہے لیکن مرنے سے پہلے اور رونی کو کہتا بکرم کی دیکھ رہے کرے گا اپنے پتہ کے آخری لبجوں کو پتھر کی لکیر کی طرح مانتے ہوئے رانی ہر قدم پر بکرم کو بچاتا ہے ایک دن بکرم کو پلیس میں بھرتی ہونے کا موقع ملتا ہے جسے وہاں منع کر دیتا ہے بکرم کہنا ہے کہ وہ گنڈوں کے سامنے کھڑا تک نہیں ہو پاتا جبکہ رانی اکیلے ہی گنڈوں کی دھلائی کر دیتا ہے اس لئے اسے پلیس میں بھرتی ہونا چاہیے پر رانی کے سمجھنے پر کہ 33 کیس چل رہے ہیں جس وجہ پلیس میں بھرتی نہیں ہو سکتا بکرم مان جاتا آگرہ کے جس ایریا میں بکرم کی پوسٹنگ ہوتی ہے وہاں آئی پیل نام کا ایک بہت بڑا گینگ ایسٹر ہوتا ہے آئی پیل دیش کے الگ الگ سہروں سے فائملی کٹنیپ کرتا ہے اور انہیں سیریا بھیجتا ہے ایک دن بکرم کو آئی پیل کے اڈے پر چھا پاماری کرنے کا آرڈر ملتا ہے وہاں ڈر جاتا ہے لیکن رونی کے ساتھ مل کر وہاں کٹنیپ کیے گئے فائملی کو بچا لیتا ہے اب وہاں آگرہ کا کعب بن چکا ہے کچھ سمیں بعد بکرم کو بیدیش منترالے کی اور سے سیریا جا کر کسی معاملے کی جانس پرطال کے لئے بھیجا جاتا ہے بکرم سیریا جاتا ہے لیکن وہاں آئی پیل کے کہنے پر اسے سیریا کے سب سے بڑے آتنگوادی سمو ابو جلالہ کے آدمی پکڑ لیتے ہیں وہاں بکرم اصلی خطرے میں ہے دراصل ابو جلالہ اس آتنگوادی سمو کا سردار ہے جو فیدائنی ہم لے کروا کر سیریا اور پوری دنیا میں دہست پھیلا رہا ہے اب اسے بچانے اس کا بھائی رونی سات سمندر پار بھارت سے سیریا جاتا ہے اس کے بعد اس کی گل پھرینڈ اور بکرم کے سالی سیریا نی سردہ کپور بھی جاتی ہے بکرم تب پہنچنا رونی کے لئے آسان نہیں ہے اب فلم میں دیکھنا یا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو بچا پاتا ہے یا نہیں ٹائگر سرا پرانی کے کردار میں سہی لگے ہیں ان کی ایکٹنگ بھی ٹھیک ٹھاک رہی دیکھا جائے تو فلم میں ایموشنل ٹویسٹ لانے کی کوشش جرور کی گئی ہے جو کہیں سے بھی ایموشنل نہیں ہے تو ٹائگر میں بھی اس ایموشنل ایکسپریشن کی کمی نظر آئی ریتیش دیسمک سردھا کپور بکرم کے پتنی روچی کی رول میں انکیتہ لوکھنڈے سبھی نے ٹھیک ٹھاک ایکٹنگ کی ان کے علاوہ بجے سرما جائدیب باگی ٹو جیسی ایکسن ہٹ کے بعد ڈائریکٹر احمد خان نے باگی تھری میں بھی ایکسن کو مین کورس بنا دیا اس وجہ سے فلم میں کئی جگہ ایکسن کا اوور ڈوز نجر آرہا رہا ہے آرمی ہیلی کارپٹرز ٹینکرز کے بھی ٹائگرز راب کا ایکسن بنا وجہ کے لگے ایکسن ڈراما باگی تھری میں آپ کو سیوائ ایکسن ایکسن اور ایکسن کے اور کچھ نہیں ملے گا فلم میں بھائی بھائی کے ریلیشن کا آپ کو ایموشنل دھوکہ ملے گا ایکسن کے الاؤہ آپ کو ٹائگر سراب کا بھی دیکھ نے کو ملے گا ایسا لگتا ہے جسے بھائی تھری صرف ٹائگر کے سو کیس کے لئے ہی بنائی گئی ہے بھائی سری سری رہے ہیں اور بھائی تھری میں صرف ایکسن پر ہی دھیان دیا گیا ہے لیکن ایکسن کے بیٹ جو کہانی رکھی گئی ہے وہ بہت ہی کمجور ہے کہانی کی نیو کمجور رہنے کے کارڑ ایکسن کی امارت ٹک نہیں پاتی اور فلم درشکو کا منورنجن نہیں کر پاتی گھائل میں سنی دیول اپنے بھائی کو ڈھوڑنے کے لیے نکلتے ہیں گدر میں سنی دیول اکیلے پاکستان سے ٹکر آ جاتے ہیں یہ باتیں آپ کو باغی تھری دیکھتے سمجھ یاد آ جاتی ہے ان فلموں کے ہائی لائٹ پوائنٹس کو کسی طرح جوڑ کر باغی تھری رونی اینی ٹیگر سراب اپنے بڑے بھائی بکر اینی ریتی دیش مک سے بہت پیار کرتا ہے مردی سمیں دونوں کے پتا چھوٹے بھائی کو بھائی بھائی کا خیال رکھنا اب ایسا کیوں کیونکہ بڑا بھائی بہت سیدھا سدھا اور ڈرپوک کی سمجھ اپرہڑ کرتا بہت ہی خطرناک لوگ ہیں وہ نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے رونی سے پنگ لیا ہے رونی پھورن سیریا کے لئے روانہ ہوتا ہے رونی کا ایک ہی مشن ہے کہ کسی بھی ترہ اپنے بھائی کو چھوڑانا جو بھی رانی اور بکرم کے بیش آئے وہ وہ اسے ختم کر دے گا اپنے بھائی کو سرچت واپس لانے کے لئے رونی تباہی مچا دیتا ہے فلم کی شروعات ایٹیز کے دسک کی فلموں کی طرح ہوتی ہے بچپن کی مارا ماری دکھائی جاتی ہے پھر بچے بڑے ہوتے ہیں ریتیش دیشمک نے سیدھا ساتھ دیکھنے کے لئے جس طرح کی ایکٹنگ کی ہے وہ بہت ہی بچکانی ہے کچھ زیادہ ہی کوشش سنونے کر دی ہے جس سے بشوش نیتہ ختم ہو جاتی ہے بھائی چارہ انٹرول تک کھینج گیا ہے اور یہ بہت بورنگ ہے رانی کے سیریا پہنچنے تک لے گھر ڈرائیونگ سیٹ پر آتا ہے لیکن لوجک کے ابحاؤ میں یہ بھی زیادہ پربھاوت نہیں کرتا سیریا پہنچ کر رانی جس آسانی سے اپنے بھائی کو کھوج لیتا ہے اس میں بلکل رومانچ نہیں ہے سب کچھ آسانی سے ہو جاتا ہے رانی اکیلا ہی سکڑوں سے بھڑ جاتا ہے ہجاروں گولیاں ہیلیکاپٹر ٹائنگ گولا بارود مسین گن ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پاتے ایکشن کو اتنا اوڑ ڈوچ کر دیا گیا ہے کہ مجھا ہی نہیں رہ جاتا فلم کے بلن بھی پاور پھل نہیں لگتے اس لئے رانی کی ان سے ٹک کر ایک دم پھیکی لگی ہے سیریہ کے بکرم کو اٹھا لے جانے والی بات بلکل بھی نہیں جمتی پہلے آپ میں ایکشن سین کم ہے اور اس سے ایکشن دیکھنے آئے درشکو کو تھوڑی نراسہ ہوتی ہے کومڈی سین اور گانے برک کا کام کرتے ہیں کلائمیکس کا ایکشن بھی باندھ کر رکھتا ہے باگی تری دیکھتے سمیں یا بات بار بار محسوس ہوتی ہے کہ فلم بہت لمبی ہے اور یا فیلنگ فلم کے لئے اچھی بات نہیں ہے فلم کے سوادوں میں دم نہیں ہے سردہ کپور دورہ بولے کہ سواد کو اتینت گھٹیا مانا جا سکتا ہے گانوں کے ماملے میں فلم کنگ ہے اور پرانے ہد گانوں کا سہارا لیا گیا ہے ایکشن سین فلم کا پلس پوائنٹ ہے اور ان میں اچھا خاصا پیسہ بھی خرج کیا گیا ہے نردیسک احمد خان کو بڑا شٹ اپ اور اسٹار ملے لیکن ان کا پورا اپیوک نہیں کر پائے وہ فلم کو منورجک نہیں بنا پائے اور نہ ایموسنس ہی پیدا کر پائے آدھے سے زیادہ کام ایکشن ڈائریکٹرز نے کیا ہے ہندو مسلم بھائی بھائی اور ہندوستانی پاکستانی ایک جیسے ہوتے ہیں والی باتیں فلم میں پھٹ نہیں بیٹھتی ہیں ٹائگر سراب ایکشن سین میں جب بلتست رہے ہیں لیکن ایموسنس میں پیچھے رہ جاتے ہیں جب جب ان کے ایکشن سین سکرین پر آتے ہیں فلم کی پکڑ مجبوت ہو جاتی ہے سردہ کپور کا رول خراب طریقے سے لکھا گیا ہے ریتیش دیش مک نکلی لگے ہیں جیدیپ اہلاوت کی ایکٹنگ بڑی بجے ورمہ نے اور ایکٹنگ کی ہے دیش پارٹنی ایک گانے اور جگ سراب چند درسو میں دکھائی دیئے ہیں باگی تری میں چند بڑی ایکشن سین دیکھنے کی قیمت بہت ساری عباؤ سین دیکھ کر چکانی پڑتی ہے اور یہاں بہت زیادہ ہے یہ سچ ہے کہ ہندی فلموں میں ایکشن کی توتی بولتی ہے اور عام طور پر کسی بدلے کی بھاؤنا یا قریبی رشتے کے لیے فلمی پردے پر مار دھاڑ کرتے ہیرو دورہ جب بلنیا گنڈو کی دھلائی ہوتی ہے تو آڈینس خوب انجوائے کرتی ہے نردیسک احمد خان نے بھائی کو بچانے والے اور دہست گردی کے خلاب کھڑے ہونے والے ہیرو کی جریعے حیرت انگے جکسن کا نجارانہ پیش کیا گیا ہے مگر تھوڑی سی کہانی پر محنت ہو جاتی تو بات ہی کچھ اور تھی دنگو میں عام لوگوں کو بچانے کے چکر میں اپنی جان کی باجی لگا کر سہید ہو جو کا انسپیکٹر چطربے دی یعنی جیکی سراب مرتے ہوئے اپنے بیٹے رونی یعنی ٹائگر سراب پر اپنے چھوٹے بیٹے بکرم یعنی دیش دیش مخ کی جمعیداری سواپ کر جاتا ہے بس اس کے بعد حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جب بکرم پر کوئی ترچھی نگاہ ڈالتا ہے رونی کا خون خوال اٹھتا ہے اور وہ سامنے والکے کی ہٹی پسلی ایک کر دیتا ہے بھائی کے بھویس کو سوارنے کے لئے رونی آگرہ میں اسے پولیس کے نوکری کرنے کو پریر رید کرتا ہے وہاں ہیومن ٹریفکنگ کے اصلی سرگنا کو پکڑنے کے لئے سیریہ بھیجا جاتا ہے سیریہ میں خوکھار دہست کر ابو جلال گاج یعنی جمیل کھوری بکرم کو بندی بنا لیتا ہے تب رونی اپنی ماسوکہ سردھا کپور کے ساتھ سیریہ آدھ مکتا ہے اسے اپنے بھائی کو کسی بھی حال میں بچانا ہے نردیسک احمد خان نے پوری کو سس کی ہے کہ اس میں ایکشن کا ڈوچ باغی ٹو سے جیدہ اسٹرانگ ہو اور اس کے لئے انہوں نے مار دھار کے درستوں کو دمدار بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے مال یا راستے کے آم سین ہو یا ہیلی کاپٹر اتھوا سین کے ٹین کے بیج کا ایکشن سب کچھ ہالی بوڈ فلم جیسا لگتا ہے مگر اسٹوری اور سکرن پلے کے ماملے مویم مار کھا گئے ہیں سردہ کپور کے کردار کے جریعے کومیٹی تو ریتیش کے مادھیم سے ایموشن پر تڑکا لگا گیا ہے کئی در سپھنی ہیں جو ہنساتے بھی ہیں مگر فلم میں ایٹی نائنٹین کے دسک کی ریونج فلم فلموں کا فیل بنا رہتا ہے کلائیمیکس کے ایکشن سیکوینس سانس روک دیتے ہیں مگر وہ کافی کھنیس گیا ہے اور اس میں مولو کر کے لے گئی دل خوب پسند کیا جا رہا ہے ریڈیو مرچی کے ٹاپ ٹونٹی کے لسٹ میں آگانا پانچوے پائدان پر بج رہا تھا انہی گانے بس ٹھیک تھاک سے ہیں آئیٹم سانگ Do You Love می میں دسا پٹانی نے گزب کے ڈانس مووز دکھائے ہیں رونی کے روم میں سیریا جا کر جیس اے لسکر جیسے آتنکوادیوں کو دھول چٹاتے ہوئے کنسنگ لگے ہیں ان کی سوماد ادائیگی میں بھی سدھار ہوا ہے سردھا خوبصورت اور گلیمرس لگی ہیں انہوں نے کومڈی بھی کی ہے مگر انہیں سکرین پر کچھ زیادہ کرنے کا موقع نہیں ملا ریتیس نے بھولے بھالے اور ڈرپوک لڑکے کا رول تو اچھا کیا مگر کہانی کے شرطر کو صحیح دھنگ سے بنا نہیں گیا انکیتہ لوکھنڈے کی بھومکہ کو بھی بستار نہیں دیا گیا مکھی بلن ابو جلال کے روم میں جمیل خوری پھنی اور خطر ناگ لگے ہیں مگر دوسرے بلن جم نہیں پائے بجے ورما اور جیدیب اہلاوت نے اپنے کرداروں کو ٹھیک ٹھاک نبھایا ہے تائگر سراب جب سفلدہ کے لئے ترس رہ تھے تو باغی ان کے لئے باکس آفیس پر سکس فارمولا لے کر آئی تھوڑا باغی تھری کے ساتھ آئے ہیں وہی سیٹ چیزوں کے ساتھ ٹریلر میں ان کا ایک سند دیکھ کر اس سے پھین نے بلاک باسٹر قرار دیا تھا ترکہ دش پارٹنی کے آئٹم نمبر سے بھی لیا گیا تھا تب باغی تین سے 20 کروڑ کے اوپر کی اپنی کی امیل لگائی ویسے اس میں کومیڈی کٹس دینے کی کوشش کی گئی ہے لیکن آپ چاہے کر بھی ہنس نہیں پاتے سردہ کپور کو ببلی کریکٹر دیا گیا ہے لیکن خوبصورت دکھنے کے بہوجود کچھ ایسا جس سے ان کا کردار پردے پر سہج نہیں لگتا وہ اسی کے ساتھ سیریا میں بھی ایک پیرل ٹریک چل رہا ہے اس سے سکنڈ ہاپ کے مجبوط ہونے کا عشارہ ملتا ہے بکرم کو ایک میسن کے تحت سیریا بھیجا جاتا ہے لیکن وہاں بھی واپ پس جاتا ہے جب رونی کو سیریا جا کر اپنے بھائی کو بچاتا ہے اور یہاں درسک سیٹی اور باؤ ایکشن سین پردے پر دیکھتے ہیں ٹائگر سرا پیس میں بولی بوٹ میں سب سے اچھی باڈی اور بہدرین اسٹنٹ کرنے والے ہیرو ہیں ڈائریکٹر احمد خان نے اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے باغی تھری بنائی ٹائگر کا سوائگ ان کا ٹانس ان کی بوڈی ان کا ایکشن بس یہی باغی تھری ہے احمد خان نے اچھا ایکشن ڈیجائن کیا ہے لیکن کائمرہ ور کتنا ساندار نہ ہونے سے یہ امید کے مطابق پربھاوی نہیں بن پایا ہے ٹائگر کے لکس بوڈی اور ایکشن میں خود کو بہت گرو کیا ہے تو انہوں نے پھینس گانوں میں ان کی ادائے دیکھ کر خوش ہو سکتے ہیں ریتی دیسم کا کریکٹر اتنا سلو مین کیوں ہے اس کا جواب بھی فلم کی کہانی نہیں دے پاتی لہٰذا ان کے ریاکشن کو درشک پچان ہی پا رہے ہیں لیکن سب سے بڑی کمی ہے کمجور اسکرپٹ جس میں ایکشن سین چھوڑ دیگ جائیں تو باقی وقت کرسی پر ٹک کر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے دو پرانے اور ایک انٹرنیشنل ریمکس باوجود اس کے باگی ثریق کے گانے پردے پر نراز کرتے ہیں گنیمت یہی ہے کہ اس میں بہت جیدہ گانے ٹھون سے نہیں گئے ہیں ورنہ درس کو ایک راؤن پاپ کارن کھریدنے کا ٹائم آسانی سے مل جاتا ہاں دیس پٹانی کا ہارٹ اوتار جرور دھیان کھن کھن ملا کر اگر آپ جبردست ایکشن کے ساتھ ماش انٹرٹین اور اپیل والی فلم دیکھنا چاہتے ہیں تو باگی ثریق آپ میں فیلی کروی نوارس کی بیماری سے باگی ثریق بھی ایفیکٹ ہو سکتی تھی ہو سکتا ہے کہ اس درس سنیما گھروں میں لوگ فلم کو دیکھنے بھی نہ آئے لیکن ٹائگر کے فنس لگاتار اس فلم کو دیکھنے کے لئے پہنچے تھے فلم کے پلوٹ کے اگر بات اور بچانے نکل پڑتا ہے فلم میں ٹائگر شراب نے مین ٹو مین لڑتے بھڑتے دکھیں گے وہی مسینوں اور نیچر سے بھی ٹائگر کی ٹکڑی ٹکر ہوگی ٹائگر ایک انٹرویو میں بتاتے تھے کہ اس فلم میں وہ انسان کے لاوہ ہیلکاپٹر اور ٹینگ سے بھی لڑ رہے ہیں ٹریلر میں فائٹنگ اور ایکشن سینس دکھائے گئے ان میں سے جیدہ تر لائب کیے گئے بہت کم ایسے سینس ہیں جن میں بے ایفیکس کا استعمال ہوا ہے باگی تری میں ایسے کئی طرح کے جھول ہیں اور اسی وجہ سے اس کا جذباتی پہلو کمجور سلمان خان والے کردار ٹائگر کی طرح دیکھتے ہیں یعنی ان کا ایکشن پر پوری طرح سے ٹائگر نہیں بلکہ سلمان خان ہاوی رہے ہیں سیریا میں مکھ کھلنائے کی بھوم کا استرائلی کلاکار جمیل خیر کنین بھائی ہے اور اس میں ایک خاص قسم کا ڈراؤن آپن ہے اس فلم میں بھارتی میں خلنائے کی بھوم کا میں جیدیب احلاوت ہیں ان کا قیودار رہس میں لپٹا ہوا ہے وہ رہس دیر سے اجاگر ہوتا ہے دھانسو قسم کی ایکشن فلم ہے ٹائگر سراپ ہے ایک دمدار ایکشن ہیرو کے روم میں پہلے ہی اُبھر چکے ہیں اس نئی فلم میں سے وہ اس پہلو کو ایک اور بلندی پر لے گئے تھے اور تین تین کھرنائکوں کو دھول چٹرتے نظر آتے ہیں ان میں سے دو تو بھی دیسی ہیں اور ایک دیسی اس فلم میں کئی ساری ایموشن سین میں ٹائگر سراپ کہیں جیدہ بہتر نظر آ رہے ہیں جیدیس دیسی مک ایک سمرت بینیتا ہیں وہ اپنی جگہ ہر کہیں تلاس کر لیتے ہیں بکرم کے کردار میں ان سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا ترل آدرس نے ٹائگر سراپ کی فلم کو دیکھنے کے بعد فلم کی کافی تعریف کی ہے فلم کو ساڑھے تین سٹار ملے ہیں ون آرڈ ریبیو میں فلم کو انٹریٹینر کہا گیا ہے فین کہہ رہے تھے کہ فلم دھماکے دار ایکشن والی فلم ہے کئی لوگ اپیل کر رہے تھے جنہیں ایکشن پسند ہے وہ باغی تھری نہ چھوڑے اور ایک فین بولتا ہے فلم کم سے کم دو سو پچاس کروڑ کم آ لے گی سردھا کپور نے ایک باغی تھری کو لے کر ایک ٹویٹ سیئر کیا تھا سردھا نے لکھا تھا باغی کے ساتھ بہت خوبصورت جرنہ ہے میری لیکن اب ہی لڑائی لڑنی باغی ہے ایکشن پیکس باغی تھری سنیما گھروں میں ریلیج ہو چکی ہے گلی باغی سے لوگ پری ہوئے اب نیتہ بجے ورمہ کا دعوی ہے کہ باغی تری میں ان کا کردار دیکھ درسک چونک جائیں گے ٹائگر سراف اور سدھا کا پوری سٹائر فلم میں اپنی کردار کو لے کر ورمہ نے کہاں میرا کردار ایک ایسے بھکت کا ہے جو ٹائگر کو ان کے بھائی سے ملانے میں مدد کرتا ہے یا کردار کافی دلچسپ ہے جسے سے درسک چونک سکتے ہیں ٹائگر اور سدھا کے پہلی فلم باغی نے گیارہ کروڑ روپے کی کمائی کی تھی اور اٹھتر کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا دیسہ پٹانی میں باغی ٹائگر کے ساتھ انٹری کی جس نے پہلے دن پچیس کروڑ روپے کی کمائی کی اور کل ایک سو چون 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 کروڑ روپے کا کاروبار کیا تھا ٹریلر کو بھی درسکو نے کافی پسند کیا تھا ٹائگر کا ایکشن اور ان کا ریاکشن دیکھ کر فانس کریجی ہو رہے تھے وہ ٹائگر کی ڈالاگ ڈیلیبری بھی بردست ہے فلم باغی ٹو کے باغی ٹری کا بے سبری سنتجار کیا جا رہا تھا باغی ٹانا جی کو پیچھے چھوڑ دیا تھا ٹائگر کی فلم کی ایڈوانس بکنگ دھڑا دھڑ کہا جا رہا تھا کہ ٹائگر کی فلم کو لے کر لوگ اتنے ایکس بکنگ دھڑا دھڑ ہو رہی تھی کئی انیلیسٹ کے مطابق تانا جی کا ریکارڈ باغی تھی تو اٹھ سکتی تھی کومل نیٹن نے ٹوئٹ کر کہا تھا کہ باغی تری پر سپر ہٹ فرنچائز جی ہے جس کا ایکس ہر بار نیکس لیبل پر پہن جاتا ہے لیکن کہانی اس کے ساتھ ایک لیبل نیچے آجاتی ہے ایسا کچھ احمد خان کی ڈائریکشن والی باغی تھی کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے ٹائگر سراد سردھا کپور اور ریتیز چہرے کے ساتھ تابر تور ایک سن یہی باغی تھی کی جم آپ جی ہے باغی تھی کی کہانی یار رانی یعنی ٹائگر سراب اور اس کے بھائی بکرم یعنی ریتیز دیش مکی ہے رانی بیسک عمر میں چھوٹا ہے لیکن وہ بکرم کا رچھک ہے بکرم کو خنوج بھی آئے تو رانی سامنے والے کے خون کی ندیہ بہا دیتا ہے ایک دن جندگی میں کچھ ایسا یو تُوپھان آتا ہے کہ رانی کو بکرم کو بچانے کیلئے سیریا جانا پڑتا ہے اور یہاں اس کا مقابلہ کسی ایک دسمان نہیں بلکہ ایک دیش کے ساتھ ہے سہی سے ڈالنے میں چوک گئے اور اہی بات فلم کے لئے سب سے کم جور بن کر سامنے آتی ہے حالکہ ایک دیکھ کر بھی کئی ہالیو برٹ فلم کی یاد آتی ہے باغی 3 میں ایکٹنگ کی بات کرے تو وار اور باغی 2 میں اپنے ہاتھ اچھی طرح سے دکھا چکے ہیں اس بار بھی جور دار ایکسن انداز میں ہیں اور رانی کے سکس پیکس ایبز چہرے پر کسی کو بھڑھول چٹاٹے سمیں کوئی بھاؤ نہ آنا پھلے میں ان کی خاصیت ہے لیکن کمجور ڈالاکس اور کہانی سارے کیے گئے کرائے پر پانی پھیر دیتے ہیں سردھا کپور کیلئے کچھ ایک سپیشنل نہیں ہے جتنا کام انہیں ملا ہے سہی سکیا ہے رتیس دیشمک بھی اوکے ہیں اور کچھ بھی یادگار نہیں کر پاتے باغی تری کا میوز ایوریج ہے کہانی کمجور ہے ڈالاک بھی بہت بچکانے ہیں اس طرح باغی تری میں اگر کچھ دیکھ دیکھ نے والا ہے تو وہ صرف ٹائگر سراب کے ایکشن ہے اور ان کے ایکشن کو لے جبردست پین فالوئنگ بھی ہے فاکس سٹار اسٹوڈیوز کی کمان بھلے اب ڈیزنی کے ہاتھوں میں آگئی ہو لیکن اس پھر بدل کے پہلے کمپنی میں پھکس ہو چکی فلموں کا باکس پر پہنچ جاری ہے ساجد نڈیا ڈوالا نے ایک کہانی سوچی پھر سامجی نے ایک بے سر پیر کی پڑکتہ لگ دی اور فاکس سٹار نے ساجد کی چابی سے اپنی تجوری کھول دی بس بھاگی سریز کی تیسری فلم بس اتنی ہی ہے کوریو گرافر سے فلم نردی سک بنے احمد خان بھلے اپنے انٹرویو میں کہہ چکے ہوں کہ ان کے رچے ایکشن میں جان ہے لیکن ایکشن کا درسک کیا ہے کیا کرے جب فلم میں بھی جان نہیں ہے بھارتی سنسکرت میں بڑے بھائی کا جو درچہ رہا ہے وہ ہندی سنیما میں اب تک اپنا آیا ہی ہے یہ اس کا اُلٹا ہے بڑا بھائی تو بھلے پولیس لیکن مصیبت آتی ہے تو چھوٹا بھائی اب بچانے اسے پہنج جاتا ہے بہت درشک کو حجم نہیں ہوتی اپنی دھرتی پر تو چھوٹا بھائی بڑے کو بچاتا ہی رہتا ہے پر سیریا بھی پہنج جاتا ہے آتنگ وادیوں کی پوری فوس سیلوح لینے بھائی بھائی کے پر ہندی سینیما میں سیکڑ فلم یں بنی ہیں لیکن یہ فلم کسی گنتی میں نہیں آتی رڑبیر پرطاب اور بکرم پرطاب کی اس کہانی کی نائی کا نام لیکوں کی ٹیم نے سیا رکھا ہے کی وہ ہی جانے کیونکہ سیا فلم میں نہ بھی ہو تو کہانی پر کوئی خاص فرق نہیں پڑھنے والا ہندی سینیما میں ٹائگر سراب پچھلے چھے سال سے دو گھر آگے چار گھر پیچھے والی چال چر رہے ہیں بھاگی ہٹ ہوتی ہے تو فلائنگ جٹ اور منا مائیکل ان کی برانڈ وائلی دھو دیتی ہے بھاگی ٹو ہٹ ہوئی تو اس ٹیوڈنٹ آب دی یر ٹو نے ان کا حساب بگاڑ دیا اس بار بھاگی تھری کی ریلیج ہو جانے سے پہلے وار ندوار کے بعد فلم کا حال بیحال ہو سکتا تھا فلم کی سب سے کمجور کھڑی اس کی کہانی ہے جو آٹھ سال پہلے ریلیج ہوئی تمیل فلم بیٹ ٹائی سے لے گئی ہے ساجد نے اس دیسی کہانی کا ایک سرہ لے کر جا کر سیریا سے باندھا اور وہی فلم کا لوکل کنیکٹ ختم ہو گیا نیردیسک کے معاملے میں بھی فلم کافی کمجور ہے احمد کان فلم کے کسی بھی کردار کو قائدے سے گھر نہیں پائے ہیں سردہ کپور کا اس طرح سے رول کرنا ان کے کریئر کو کوئی فائدہ پہنچاتا نہیں دیکھتا ہے ہاں جمیل خوری کی موجود کی پردے پر خواب قائم کرنے میں کامیاب ہوتی ہے لچر کہانی نیسانے سے بھٹکے نردیسن کے علاوہ فلم کا گی سنگیت بھی درسکو کو بور کرتا ہے ریمکس گانے ڈال ڈال کر فلم نرماتا بھلے یوٹیوب پر ان گانوں کے بیوز پا لیتے ہیں لیکن فلم میں ایک گانے اب درسکو کھٹکنے لگے ہیں فلم کے ایکشن سین بھی احمد خان نہیں گڑھے ہیں بس یہی ایک کام واقعیدے سے کر پائے ہیں حالانکہ زیادہ در ایکشن سین کسی نہ کسی ہولیو بور فلم کی یاد دلاتے رہتے ہیں امر اجالہ مووی ریبیو میں بھاگی تھری کو ملے تھے تین اسٹار یہ فلم صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹائگر سراب کے بھگت ہیں ٹائگر سراب کو انڈیسٹری میں آئے مہت 6 سال ہوئے تھے لیکن انہوں نے اپنے خطرناک ایکشن ڈانس اور اپنے سے ایبالی بڑ میں ایک الگ مقام حاصل کر رہا تھا ٹائگر کی بھاگی فرنچائجی کو درس کو دورہ خوب پسند کیا گیا اس فرنچائجی کے پہلے بھاگ بھاگی نے اس کے دوسرے بھاگ بھاگی ٹو کو بنانے کے لئے پریرد کیا بھاگی جبردست ہٹ ہوئی اور اس نے باکس آفیس پر ایک سو چون سٹ کورو روپے کی کمائی کی اور اس کے بعد میکر نے بھاگی ٹری لانے کا فیصل ہا گیا بھاگی ٹری میں میکر میں ایکشن اور بیجوال سکار کافی اچھا رکھا اس اپنے ریلیز ہوئی بھاگی ٹری کے درس کو کو منورنجن کرنے میں کامیاب ہوئی تھی یا اپنے پریاس میں بھپڑ رہی تھی آئی یہ جانتے ہیں بھاگی تری ایک آتنگوادی سنگٹھن کے خلاف ایک آدمی کی کہانی ہے رونی انی ٹائگر سراب بکرم اینی ریتی سمک کا ایک چھوٹا بھائی ہے اس کے پتا چرار پولیس فورس جوائن کر لیتا ہے اور اس کی پوسٹنگ آگرہ میں لوہا منڈ پولیس اسٹیشن میں ہوتی ہے اپنی ڈیوٹی کے پہلے دن باجوا نام کے گنڈے نے لوہا منڈ پولیس اسٹیشن پرسر کے اندر ایک بکت آگ لگا دی تھی باجوا نے وارش یپی پورے پریواروں کا اپرہ کرنا ہے لیکن وہ پھروتی نہیں مانگتا ہے اس نے ہمیشہ پولیس کو چکم دیا ہے پولیس کو پتا نہیں ہے کہ اپرہ دنیا کے سب سے بڑے آتنگ وادی سنگٹھن جیسے لسکر کے نیتہ ابو جلال گاجہ کے لئے کام کرتا ہے وہ سیریہ سے باہر کام کرتے ہیں اور لگ بھک پورے دیس میں اپنا کبجہ چم چکے ہیں آگرہ میں لوہامنڈی پولیس سٹیشن میں اپرہ کی سکاتھ درچ ہوتی ہے لیکن وہ کاروہی کرنے سے ڈرتے ہیں اس لئے بکرم کو بلی کا بکرہ بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں بکرم گھبرا جاتا ہے اور وہ رونی سے مدد مانگتا ہے رونی آئی پی ال کی فیکٹری میں بکرم کے ساتھ جاتا ہے جہاں اپرہ کرتا لوگوں کو رکھا جاتا ہے رونی آئی پی ال کے گنڈوں کو روشنی بند کر کے پریسان کرتا ہے ہر کوئی مانتا ہے کہ انہیں پیٹنے اور بندکوں کو بچانے کے لئے بکرم جمہ دار ہے وہ رات و رات ہیرو بن جاتا ہے بکرم اس بیش روشیانی انکتہ لوکھنڈ سے صادقہ لیتا ہے اس کی بہن سیا سردھا کپور ہے رونی کو ڈیٹ کرنا چاہتی ہے جب تک بدر سمن لے بکرم کو سیریہ نہیں بھیجتا تب تک جیون اچھا چل رہا ہے بکرم پر آئی پیل کو گریبتار کرنے اور ان کے پرتیاب پڑ کی پرکریا کو آسان بنانے کی جمہداری دی ہے یہاں کافی آسان کام لگتا ہے بکرم وہاں پہنچتا ہے لیکن یہاں اسے ابو کے آدمی اس کا اپرہڑ کر لیتے ہیں کوئی بکلپ نہ ہونے کے کارڑ رونی اپ سیریہ جانے کا فیصلہ کرتا ہے اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے یا آگے کی فلم کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے باگی تری آنسی کرپ سے 2012 کی تمیل ہٹ فلم بیٹ ٹائی سی پری ریت ہے ساجن نری جسپی کو بنائے رکھتا ہے پھرہ سام جی نے سوا بہت ہی منورنجک اور مجا کیا ہے احمد خان کا نردی سن آوسط ہے یہاں ہوا اس پیوانے کی فلم کو بہت ہی باریکی کے ساتھ ہینڈل کرتے ہیں باگی ٹو نے راشت واد پر ادھ دھیان کے اندرد کیا لیکن یہاں ایسا نہیں ہے لیکن اس میں بھارت پاکستان بھائی چارے پر ایک اچھی ٹپڑی کی گئی ہے نردی سکھ نے فلم کی گتی کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے جس سے جرہ بھی فلم کی چی نہیں لگ اور پھش ہاں میں ان کا نیز سن ٹھیک ہے لیکن سکرن ہاں میں فیش جاتے ہیں سب سے بڑی سمجھ تو یہ ہے کہ رونی ایسا نہیں لگتا کہ رونی کسی دیش کے خلاب ہے اس کے علاوہ واسطہ میں ایک دیش ہی نہیں تھا بلکہ ایک ٹاؤن سب تھی جسے میکر چاہتے ہیں کہ درس ایک دیش کے روم میں مانے باگی تری کی شروعات تھوڑی عجیب ہوتی ہے بچے کے روم میں رونی ایک بڑے بچے کو ہیرو اسٹر میں پیٹتا ہے جو کہ سمجھ کے پرے لگتا ہے حالانکہ چطربیدی کی موت کا سین ایک اچھا ایموشنل پل لے کر آتا ہے سیا کے انٹری کافی مجھدار ہے جبکہ ویس کرانی کے مجھدار سین ہیں جنہیں فینس دورہ پسند کیا جگہ تھا ابو جلال گاجہ کے درست ستہ ہی لگتے ہیں لیکن سکر ہے کہ پیش ٹھا میں کافی مجھدار ہیں فلم میں اور پھر بکرم اور ترپاٹ یعنی بریان سکسینہ کو لے کر ایک بھون آتمک سین سامنے آتا ہے انٹر میشن پوائنٹ تب ہوتا ہے جب بکرم کو لے جا جاتا ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ رونی سیریا جائے گا اکتر لاہور یعنی بھیجو ورما کا پرچہ بھی فلم میں پھن جڑتا ہے لیکن یہاں سے چیز کافی سمجھے پرے لگنے لگتی ہیں خاص کر جس طرح سے رونی ابو جلال کی پوری سینہ کو آسانی سے ہارا دیتا ہے جدی کافی ختم ناک لگتا ہے لیکن اتنی آسانی سے ختم ہو جاتا ہے یہ مور خطا پوڑ ہے میں ہاتھ اجمانہ چاہیے تھا ریتیس دیسم کا اپنا کردار باکھو بھی نبھاتے ہیں اور فلم میں پھن اور منڈوز کو جڑتے ہیں انہیں کلائمیکس میں کافی پسند کیا گیا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایسا ہی رول اپنے مراتھی پروڈکشن فلم مولی جو کی دوہزار اٹھارہ میں آئی تھی میں نبھائے تھا انکیتہ لوکھنڈے کو لیمیٹی ڈسکو ملا ہے بجے ورمہ بہت منورن جگ لگتے ہیں جیدی احلاوت پر ان کا رول جست ہے اور کلائمیکس ٹھیک پہلے ان کا اہم رول جمیل کھرے کھرنائے کے روح میں جست ہیں لیکن اور ادھے خواپنا لگ سکتے تھے ایسے پھوجی سورج بھردواز مصرا برباد ہو جاتے ہیں بریندر سرک سنہ ہمیشہ کتر بھرو سے من لگتے ہیں ستیش کو سکھ کمیشنر چٹورا اور پرہا سام جی ہسی لے کر آئے ہیں مانو گوہ ہل سیو سر دانیس بھٹ بھاگی تھری کا سنگیت اچھا ہے دس بھین ایک بہترین ریمکس اور ایسا کہاں سنا ہے کہ بھائی ہم یہاں سے آواز دے اور کوشو دور بیٹھا آدمی اسے سن لے آلم تو یا ہے کہ بھگل میں بیٹھے انسان کو بھی دو بار آواز لگاؤ تو وہ سنے گا خیر بھاگی تھری میں دو بھائی کی بانڈنگ کو بیس بنایا گیا ہے جس میں ایک بھائی فجکلی ویک ہے اور وہ جب جب اپنے بھائی کو آواز دیتا ہے اس کا بھائی ہاجر ہو جاتا ہے ایک سن سے بھرپور کہیں یا پھر کچھ زیادہ ہی بھرپور بھاگی تھری دو بھائی کی کہانی ہے بھاگی تھری آگرہ کے بیک پٹ پر سیٹ ہے یا کہانی دو بھائی کی ہے جن میں ایک بھائی رونی یعنی ٹائگر سراب اپنے بھائی بکرم اینی ریتیس دیش مک کی پرچھائی بن کر رہتا ہے ہر مصیبت اور پریشانی میں رونی بکرم کی مدد کرنے کہیں سے بھی پہن جاتا ہے رونی اور بکرم کے پتہ اینی جے کسراب ایک پلیس اپسر تھے ایک حاصل میں ان کی موت ہو جاتی ہے لیکن مرنے سے پہلے رونی کو کہتا ہے ہمیشہ وہ بکرم کی دیکھ رہے کرے گا اپنے پتہ کے آخری لبجو کو پتھر کی لکیر کی طرح مانتے ہوئے رانی ہر قدم پر بکرم کو بچاتا ہے ایک دن بکرم کو پلیس میں بھرتی ہونے کا موقع ملتا ہے جسے وہ منع کر دیتا ہے بکرم کا کہنا ہے کہ وہ گنڈوں کے سامنے کھڑا تک نہیں ہو جس ایریا میں بکرم کی پوسٹنگ ہوتی ہے وہ ایپیل نام کا ایک بہت بڑا گینگ ایسٹر ہوتا ہے ایپیل دیش کے الگ الگ سہروں سے فائملی کٹنیپ کرتا ہے اور انہیں سیریا بھیجتا ہے ایک دن بکرم کو ایپیل کے اڈے پر چھاپ آماری کرنے کا آرڈر ملتا ہے وہ ڈر جاتا ہے لیکن رونی کے ساتھ مل کر وہ کٹنیپ کیے گئے فائملی کو بچا لیتا ہے اب وہ آگرہ کا کاب بن چکا ہے کچھ سمیں بعد بکرم کو بدیش منترالے کی اور سے سیریا جا کر کسی معاملے کی جانس پرطال کے لئے بھیجا